السلام علیکم جی کیا حال چالے آپ سب لوگوں کے میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم ایک نیا لانگ نوول سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے بابید دہر اور اس کی مصنفہ ہیں محرول نسا شامیر محرول نسا شامیر کا یہ فورت نوول ہے ان کا پہلا نوول تھا بخت وہ اوریڈی میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں بہت لیند تھی اور بہت ہی مزے کا نوول تھا ایک اور ان کا شارٹ نوول تھا بھوگی نمبر بارہ وہ بھی میں نے پڑھا ہوا ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ تھا تو وہ تو شروع کے نوول تھے جب رائٹر نیا نیا کوئی کام سٹارٹ کرتے تو اس میں بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں آہستہ آہستہ ان کا کلم صحیح سے چلنے لگتا ہے وہ شروع کے نوول ہی اتنے اچھے تھے تو یہ تو ان کا فورج نوول ہے تو یہ کتنا اچھا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں اچھا جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے جتنے میں نے اس کے کومنٹس دیکھے ہیں انسٹرگرام پر اس کی ریلز دیکھے ہیں تو سب نے ان کے کریکٹرز کو بہت پسند کیا ہے اور یہ نا کچھ اس ٹائپ کی کہانی ہے جس میں بہت پیارا سا رومینس ہے دوستی ہے کچھ سسپنس ہے اور انٹرسٹنگ سی ایک کہانی ہے مجھے لگتا ہے ایک ایسا نوول ہے جس میں ساری چیزیں ہیں تو ایک مکمل پیکج آئیے تو بغیر وقت آیا کیے کرتے ہیں نوول کا آغاز داستان کی ابتداء ایک گھپ تاریخ تیخانے سے ہوئی نشست پانچ نفوس پانچ اسیر پانچ لیکن کیا چلتی سانسیں بھی پانچ تھیں رسندار میں بندے ہاتھ جسم سے لپٹی خوف کی زنجیریں کیا زنجیریں واقعی پانچ تھیں یا کوئی تھا جس کے بدن سے جفائیں چمٹی تھیں کہانی کا وست خوشکوار ہے لندن کی گلیاں ہیں سرمئی سڑکیں بھوڑیاں مارتے ہیں اور دوستوں کی سنگت ہے محبتوں کی شروعات ہیں کچھ پرنم الودہ کہتی آنکھیں ہیں کہانی کے اختتام کو جاتی راہیں کٹن ہیں دیس پر آیا ہر گزرتے پلہ خوف کسایا گولیوں کی آوازیں جسم سے ابلتی خون کی برساتے اس پہ ستم کے آستین میں چھپی جفائیں وہ پانچ لوگ کس کس رنج کا ماتم منائیں دہر نے کیسے کیے ستم ہوئے بند سب در رحم یہ باب مگر ظالم ہے جفاکار ہے دغہ دار ہے اور سیاہکار ہے ملال یہ کہ سنگت ریاکار ہے پانچ ساسیں کیا یوں ہی چلتی رہیں گی کیا تیخانہ لاشیں اٹھائے گا کیا دوست ایک بار پھر جدا ہوں گے باب دہر جلد ہر راز کھولے گا یا پھر کوئی پہلی پیچھے چھوڑے گا محر النساء شاہمیر کے کلم سے باب دہر زمانے کا دروازہ میں باب دہر کو اللہ کے نام کرتی ہوں جس نے میرے لکھے میں تاثیر رکھی جس نے مجھے ہر قدم پہ سنبھال لیا باب دہر کا ہر لفظ اللہ کے نام وہ جس نے لکھوایا اور وہی جو لکھوا رہا ہے آسمان نے سیاہ چادر اوڑ کر ہجر کا غم منانا چاہا تو چاند نے حفظ ما تقدم اپنی روشنی مدھم کر دی تاروں نے رپوش ہونے کا اندیا دیا اور آسمان کے ہجر کا بھرم رکھ لیا یوں جو تاروں اور چاند جیسے وفادار اور غم گسار ساتھ ملنے لگیں تو بھلا جیون سے شکوائی کیسا اسی سیاہ تاریخ رات میں پہاڑوں کے دامن میں واقعے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رخ کرو تو کئی کہانیاں مو لپیٹے لکڑی کے بوسیدہ دروازوں سے جھانکتی نظر آئیں گی کوئی کہانی تلاش کریں کر لیتے ہیں کئی گلیاں پھلان کر کئی نکر ٹاپ کر زرد بلب کے گرد پروانوں کا رکس دیکھتے پہاڑوں کی اوٹ سے بھرتی بھیڑیوں کی آوازیں سنتے کئی خشبوں کو پیچھے چھوڑے کئی سازشوں کو ساتھ چھوڑے ایک لمبی پر اسرار خاموش سی گلی میں پوری شان سے کھڑے ایک پتھروں کے بنے گھر کی طرف آؤ تو بھوری لکڑی کا رنگین نقش و نگار والا دروازہ کھلا ہوا تھا رات جون جون گہری ہوتی جا رہی تھی برفباری کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا آسمان سے گرتے روئی کے گولے گھر کی دیواروں سڑک اور دروازے کے سامنے ایک پہاڑ کسی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے اسی برفباری میں اس دھر کے سہن میں کھڑے تین مرد اب داخلی دروازے کی اور بڑھ رہے تھے ان کے چہرے غاربازے تھے اور آوازیں مدھم ان کے وجود سے کوئی پوشیدہ بھید کسی راست کی کھل جانے کا خوف آتا تھا گپ اندھیرے میں پیلے بلب کی روشنی میں راستہ بناتے ہوئے گھر کے اندر آؤ تو لکڑی کا یہ گھر کسی بھول بھولیاں جیسا تھا جہاں رہداریاں ہی رہداریاں تھیں سہن کے ایک طرف اوپر چھت کجاتی سیڑھیوں کے قریب فرش بیک دروازہ تھا وہ شاید نیچے تیخانے کی طرف جانے کا راستہ تھا گردن جھکا کر نیچے جھان کر اس تیخانے نماز جگہ کی طرف آؤ تو نیچے جانے کیلئے سیڑھیاں تھیں سانس رو کے ایک ایک سیڑھی پہ قدم رکھتے ویے نیچے کی طرف آؤ آخری زینے پہ کھڑے ہو کر دیکھو تو یہاں گھر کے ہی رکوے جتنا تیخانہ تھا ایک کونے میں کارٹ کبار پڑا تھا باقی کونے خالی تھے اور اگر نگاہیں گھوما کر ایک زاویے پہ دیکھو تو ایک پل کے لیے ساکن ہو جاؤ تیخانے کے وسط میں پانچ کرسیاں تھی اور ان پانچ کرسیوں پہ کچھ لوگ تھے زندہ لوگ پانچ لوگ ان کے چہرے ایک طرف ڈھلکی بھی تھے آنکھیں بند تھیں چہرے پہ کسی قسم کے زخم کا نشان نہیں تھا ہاں مگر ان میں سے ایک مرد کے بازو پہ پلستر تھا بدن سمہک اٹھتی تھی پیروں کی جوتوں سے لاکھوں روپے کی مالیت کا اندازہ ہوتا تھا وہ یقیناً آلہ عہدوں پر فائز رہوں گے چار مردوں کے ساتھ پانچویں اسیر ایک لڑکی تھی اس کے گلے میں ایک پتلی چین تھی جس میں سبز ہیرہ جگمگا رہا تھا ہمرنگ ہیرے اس کے کانوں اور انگلیوں میں بھی تھے اس کے جوتے یہ جوتے بھی سبز تھے ہائی ہیلز اگر ذہن پہ زور دے کر یاد کیا جائے تو یہ وہی جوتے تھے جو چھے ماہ پہلے ہونے والے پیرس فیشن شو ویک میں پیش کیے گئے تھے ان کی مالیت کروڑوں میں تھی ان جوتوں کو بڑے بڑے گھروں کے فرش پر رکھا جانا تھا انہیں پہن کے دنیا کے مہنگے مہنگے مابل کو اعزاز بخشنا تھا اور آج یہ مٹی سے اٹے فرش پر داغدار ہو رہے تھے کسی کے پیر ان جوتوں پر پڑے تھے اور ان پر نمائیاں داغ بن چکے تھے اگر ان کی مالکن کو ہوش آ جاتا تو وہ ان جوتوں پر لگے مٹی کے داغ دیکھ دوبارہ بے ہوش ہو سکتی تھی دوسرے اسیر کے جسم پر ڈینم جیکٹ تھا بظاہر عام سا مگر کسی ذوق رکھنے والے شخص کو اگر یہ جیکٹ دکھاؤ تو وہ ضرور اسے چھو کر محسوس کرنا چاہے اور اس کی مالیت کا اندازہ لاکھوں میں لگائے تیسرے اسیر کے سفید جوگرز وہ جوگرز قابل تعریف تھے قابل تحسین بھی کوئی جوتوں پر لاکھوں روپے کیسے خرچ کر سکتا تھا کوئی اس اسیر سے سوال کرے کافی دیر بعد ان میں سے کسی ایک نے آنکھیں کھولی تھیں شاید نشہ ٹوٹ رہا تھا اس اسیر کے بدن پر لٹکا اوورکورٹ پورے ایشیا میں یہ کوٹ صرف تین لوگوں کے پاس تھے ام مالیت کا اندازہ تم لگاؤ اس کے ساتھ دو اور مردوں کا نشہ بھی ٹوٹنے لگا مگر ان کی حرکت سست تھی دھیرے دھیرے اس پہلے نے آنکھیں کھولیں فرش کھومتا محسوس ہوا جس سمیں کپ کپی سی دوڑ گئی اسے سردی لگی تھی بے اختیار بے حد سردی آنکھیں کھولے کئی منٹ وہ یوں ہی گردن ڈھلکائے پڑا رہا ہاتھوں پہ بندی رسیاں سخت سردی کہ اس موسم میں اس کی کلائیوں کو چیر رہی تھیں اسے تکلیف سی ہوئی اور اسی تکلیف میں اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں بھوری آنکھیں ایک پل کیلئے بلکل ساکن ہو گئیں اس کے ساتھ کرسیوں پہ کچھ اور لوگ بھی تھے ایک لمحے کے لئے وہ سانس نہیں لے سکا وہ آنکھیں پوری طرح کھولے بے یقینی سے آس پاس دیکھ رہے تھے اس کے دوست اور وہ کسی جگہ قید ہو چکے تھے یہ حقیقت تھی مزاک یا پھر سراب شادان زبرج اٹھو ان دونوں کو پکا رہا تھا جنہیں ابھی ابھی ہلکا سا ہوش آیا تھا سخت سردی میں اب اسے تھنڈے پسینے آ رہے تھے وہ دونوں نیم غنودگی میں تھے اس نے اپنی کرسی گھسی تھی آواز پہ ایک مرد نے آنکھیں کھولیں دوسرا مرد بھی کرسی کو گھسیٹتے ہوئے اپنی باقی ساتھیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے مگر ٹانگیں آزاد تھیں اور اب وہ انہی آزاد ٹانگوں سے اپنے ایک ساتھی کی کرسی کو ٹھوکر مارا رہا تھا دوسرا سیر بھی آنکھیں کھول چکا تھا اور اب وہ آس پاس دیکھ کر اس جگہ کو اور اپنے یہاں ہونے کے مقصد کو سمجھنا چاہتا تھا وہ بھی اتنا ہی شوق تھا جتنا پہلا مرد تیسرے نے بھی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی اسے اپنے ہاتھ سن ہوتے محسوس ہوئے اس کی کلائے میں بندی اس کی گھڑی فرش پہ پڑی تھی وہ سانس لینا بھول گیا اس کی مہنگی گھڑی کا شیشہ ٹوٹ چکا تھا دوسری طرف اس شور شرابے کے دوران باقی دونوں بھی ہوش میں آ چکے تھے ہر کوئی اتنا ہی شوق تھا جتنا انہیں جگانے والا مرد وہ پانچ لوگ بے یقینی سے اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے یہ لمحہ جیسے کسی ڈراؤن خواب کا حصہ ہو یہ کونسی جگہ ہے ہم کہاں ہیں لڑکی کی آواز میں حیرت اور خوف دونوں تھے وہ بے کراری سے آس پاس دیکھ رہی تھی یہی سوال میں تم سب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کیا ہے ہم کہاں ہیں ہمیں باندھ کر کیوں رکھا گیا ہے یہ وہ تھا جسے سب سے پہلے ہوش آیا تھا کیا ہم کڈنیپ ہو چکے ہیں یہ کیسی جگہ ہے ہم یہاں کیسے آئے وہ ایک دوسری کو دیکھتے تو کبھی اپنے آس پاس حیراز سا حیراز تھا جو ان کے جسموں سے لپٹ گیا تھا یہ تو تم ہمیں بتاؤ گے نا زلطان کیونکہ ہم نے تمہیں جاگی ہوئے دیکھا ہے کیا بکواس ہے یہ ہم کہاں ہیں یہ آواز ترش تھی تنس میں دوبی ہوئی تو مجھ بھی شک کرے ہو شادان کیا معلوم یہ تمہاری کسی حریف کا کام ہو جس میں ہم خوار ہو رہے ہیں زلطان نے بھی کہہ ڈالا تھا اپنے ہاتھوں کو جنجو اٹھتی بھی وہ رسی کھولنی کی صحیح کر رہا تھا صرف میرے حریف نہیں زخروخ کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے باپ کے قاتل بھی تو دھمکی دے رہے تھے وہ جنجلایا خوف زدہ ہوا مجھ اپنے معاملات میں مت گھسیٹو شادان لڑکی کی آواز بیٹھی ہوئی مگر مستحق کم تھی میں تو خود حیران ہوں لڑنا بند کرو تم لوگ اور یہ سوچو ہم یہاں آئے کیسے جس کے بازو پہ پلسٹر تھا وہ ذرا تحکم سے بولا تو ہر ایک نے تنزیہ گردن جھٹکی یہ کیسی جگہ ہے سردی سے کب کپ آتی بھی وہ اس تیخانے کا جائزہ لے رہا تھا سوچنا کیا ہے ہمیں یہاں جس نے بلائیا وہ تم ہو حسن اور زخرف تم دونوں کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے کافی تیر سے خاموش بیٹھا گہری بھوری آنکھوں والا زبورج بولا تو زلطان نے کرسی کو ٹھوکر مال کر اسے نیچے گرایا اپنی بکواس بند رکھو تم سب زخرف کو اکیلی لڑکی سمجھ کر چڑھائی مت کرو تم اس کی تنی حمایت کیوں کر رہے ہو ملی ہوئی ہو کیا شادان تزہیق سے بولا اور اس کے بعد وہ سب آپس میں بھیڑ پڑے تھے ہاتھ بندی بھی تھے مگر وہ ٹانگوں سے ایک دوسرے کی کرسیوں پر ٹھوکر مار رہے تھے چیخ رہے تھے ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے تھے ان کی آواز بلند تھی جان کے خوف سے زیادہ نفرت حاوی ہونے لگی تھی تمہاری وجہ سی ہوئے یہ تمہارے دشمنوں کا کام ہے تم نے ہمیں بھسایا تم اپنے دوست پر شک کرے ہو شرم آنی چاہیے تمہیں تم گھٹیا تمہاری وجہ تمہارے دشمن تم اور پھر ایک آواز آئی گولی چلنے کی آواز اور ان تمام قیدیوں کی زبانیں ساکت ہو گئیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سیڑھیوں سے اتر کر کوئی آ رہا تھا وہ جس کے ہاتھ میں پسٹول تھی اور وہی جس نے فائر کیا تھا وہ مسرور سی چال چلتا ہوا آ رہا تھا اس کا وجود اندھیرے میں تھا آخری زینہ تہ کرتا وہ آگے آیا اور اگلے چند پل میں وہ ان کے سامنے کھڑا تھا وہ کچھ کہنے لگا تھا مگر ابھی نہیں تمہیں اس کے الفاظ سننے کیلئے تحمل سے کام لینا ہوگا کیونکہ یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی یہ تو کلائمیکس ہے کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی دس سال قبل لندن لندن انگلستان کا دل خاموش پر سکون سا شہر جہاں آئے دن مینہ برستا ہے سڑکیں ہمہ وقت گیلی ہوتی ہیں جہاں رون کے ہیں جہاں رنگ اور خوشیاں ہیں لندن کی امارتیں انچی اور قدیم ہیں دورتی بھاگتی سرخ بسے سرمائی سڑکوں پر نمائیاں نظر آتی ہیں تیز رفتاری سے بھاگتی میٹرو پول میں تمہاری آنکھوں کو ایک جہاں سے دوسرے جہاں لے جاتی ہیں چھتری تانے ارد گرد سے بے نیاز لوگ لندن کی مغروریت کا لبادہ اوڑے گھومتے ہیں شہانہ ریسٹورانز اور شاپنگ والز اس شہر کو پرتش بناتے ہیں خالی سڑکوں پہ بیٹھے کبوتروں کی غول اس شہر کی قصیدے کہتے ہیں لندن مغرور ہے اکھڑ اور خوشک بھی آنے والوں کو جلدی قبول نہیں کرتا اور جانے والوں کو یوں اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے کہ انہیں لندن سے جانا جان سے جانے کی مترادف لگتا ہے روشنیاں تو لندن کی لئے بنی ہیں کھانے تو لندن سے شروع ہوتے ہیں زائقہ اس شہر کی پہچان ہے ملکہ کا شہر لندن لوگ لندن کو دنیا کہتے ہیں مگر دنیا کو لندن کہنا چاہیے خیزان کے پتوں سا خوشک بہار سہرہ بھرا سرما کا سفید اور گرما کا میتھا میتھا گرم لندن زندگی میں اگر لندن نہیں دیکھا تو تم نے زندگی گزار لی جی نہیں شام بیٹھ چکی تھی اور رات نے لندن پہ اپنے پر پھیلا لیے اندھیرہ ہر سو پھیل چکا تھا مسنوئی روشنیوں سے جگمک کرتا شہر آنکھوں کو بھلا معلوم ہو رہا تھا قدیم امارٹوں سے پھوٹتی زرد روشنی نوسٹلڈیا کا ستاثر دیتی تھی اسی پہر سریٹ پوسٹ جلنے لگے تھے سرمئی گیلی سڑکوں پہ پوسٹ کا اکس پنتا تھا ملکہ کے محل کی رونک رات میں مزید بڑھ گئی تھی لندن کے رنگین مزاج والے اپنی شامیں کسی بار کلب یا پھر ریسٹوران میں گزارنا پسند کرتے تھے ان کے بریکس کچھ خاموش تبا فطرتا سکون کی تلاش میں پھٹکتے لوگ کسی پر سکون گوشی کی تلاش میں نکل جاتے تھے لندن رات کراجہ ہے رونکوں کا مرکز اور یہ پہرہ انہی رونکوں کا تھا ٹاور بریج کے این سامنے ایک شہانہ ریسٹوران ہے جہاں اس وقت زرد بطیاں جل رہی تھیں ہرکی ہرکی بوندہ باندھی اب تھم چکی تھی گیلی سڑکیں اور ہاتھوں میں کافی کے گرم مگ لیے لوگ آتے جاتے ہوئے لندن کو پر رونک اور مصروف بنا رہے تھے ریسٹوران کی طرف آؤ تو ہال میں گول میز کے گرد رکھی کرسیوں کی اوپر خوبصورت پھولوں کی لڑیوں کا چھجہ بنا تھا یہ میز اور ریسٹوران بلندی پہ تھا یہاں سے ٹاور بریج کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا تھا گرل سے باہر شہر کی روشنیاں بھی دکھتی تھیں میز کی طرف آؤ تو اس کے گرد کورسی کھینچ کر ایک لڑکا بیٹھا تھا سیاہ گول گلے والی شروٹ کی اوپر سیاہ جیکٹ اور سیاہی پینٹ میں ملبوس وہ اپنے جوگرز والے پیر جھلا رہا تھا اس کے چہرے پہ جنجلا ہر تھی اور بیزاری بھی آس پاس کانٹے چمچوں کا شور اس کے آساب پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا سراب کارڈر بعد اب بیرے نے محضب انداز سے پکارنے پہ اس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا گندمی رنگت سیاہ آنکھیں اور پرکشش نکوش والے لڑکے کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی تھی اور نکالنے کو ٹارگٹ بھی مل گیا ایک بار کہا ہے کہ میرے دوست آ جائیں تو آرڈر دیتا ہوں لیکن آپ مجھے بار بار تنگ کر رہے ہیں نا اس کا لہجہ دھیمہ تھا صاف صاف انگریزی بول دی ہوئی علاقائی انسر نمائیاں صاف لگتا تھا کہ کوئی سندھی اردو بول رہا ہے سر ماذرت مگر کیا معذرت ہاں آٹھ بچ کر تیس منٹ پہ میں نے تمہیں انتظار کرنے کو کہا تھا اب آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پہ تم دوبارہ آگئے ہو کیا میں یہاں فی گھنٹا کی چارجز پہ نہیں کر رہا وہ اس کی جرہ پہ ادھر آیا تھا میں یہاں اس لیے آیا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا آپ لوگ پروفیشنل ہیں لیکن نہیں آپ یہاں تم جا سکتے ہو سیاہ جیکٹ والے لڑکی کی بات کارٹی گئی اس کی عقب میں کھڑے اسی کے ہم عمر لڑکے نے بیرے کو جانے کو کہا اور خود کرسی کھینچ کر بیٹھا اس کنداز کافی پھر سکون تھا سید شادان شاہ مستقبل کہن کرو حال میں پریکٹس شروع کر دیا آنے والے لڑکے نے اسے لگامے ڈالی شادان نامی لڑکے نے صبر کے گھونٹ پیئے مگر کافی کروے تھے آئندہ وہ نہیں پینا چاہے گا تم نے وقت دیکھ ہے زبرج میں یہاں آدھے گھنٹے سے ان سرخ چمڑی والے انگریزوں کو دیکھ دے کر تھا کیوں یار وہ سخت جنچلایا ہوا تھا اس سے اچھا تھا میں آرام سے سو جاتا آخری بات اس نے زیر لب کہی تھی زبرج اس کی بات پر مسکر آیا حلیہ اس کا بھی شادان سے مختلف نہ تھا لگر نقوش خوبصورت تھے رنگت گوری سرخ اور آنکھیں ہرکی گہری بھوری کت کارٹ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا تو پھر کسی ایسے ہوتیل چلتے ہیں جہاں بھوری چمڑے والے ایشیائی ہوں زبرج نے حل پیش کیا شادان کو کوفت ہونے لگی تمہارا جوک تمہاری طرح تھنڈا تھا اس نے کہتی ہوئی کلائی پہ بندی گھڑی پہ نظر ڈالی اب یہ زلطان کہاں رہ گیا ہے شادان اکتایا زلطان خود کو سلطان اور ہمیں ریایہ سمجھتے بھی ہمیں انتظار کروانا چاہتا ہے وہ مینیو کارڈ دیکھتے بھی اب بھی پرسکون تھا ساپ ظاہر تھا اگر زلطان رات کے تین بجے بھی آئے تو زبرج کو فرق نہیں پڑتا تھا ہاں بس بھوک لگ سکتی تھی اپنی بکواس بند رکھو یار پتہ کرو یہ زلطان آخر ہے کہاں اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اسے غصہ بہت آتا تھا زبرج نے مینیو کارڈ واپس رکھا میز پہ ہاتھ رکھ کے آگے کو جھکا زلطان وہاں ہوگا جہاں اس کی زخرف ہوگی مینی خیزی سے کہتی بھی وہ پیچھے ہٹا شادان کی بیزاری فنا ہوئی وہ کمینگی سے مسکر آیا اندر تک شانتی اتر گئی اگلے کئی پل وہ دونوں ایک دوسرے کو مینی خیزی اور ابلیسی نظروں سے دیکھتے رہے پھر دونوں آگے کو یہ ماتھیں ٹکرا لئے آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گار لیں کیا لگتا ہے آج پروپوس کرے گا زلطان شادان کی شاداب سی سرگوشی کیا مطلب ہے زلطان کی زبان کو اعتراف کی ضرورت بھی ہے اس نے شہانہ انداز میں جھلایا تمہیں کیا لگتا ہے آج بھی صرف ڈینر ہوگا یا دوست کو لڑکی ملنے کی پارٹی بھی شادان کا ایک اور تجسس اگر پارٹی ہوئی تو میں اسے بھی بلالوں زبریج کو انام نہیں لینا پڑا اس سے ہر دوست واقف ہوتا ہے وہ نہیں کہے گا یار مر جائے گا لیکن کہے گا نہیں کم اس کم زبان سے نہیں وہ پیچھے ہوا اب اس بات سے زبریج بھی تفاہ کرتا تھا زلطان جب زخرف کو دیکھتا تھا اس کے آس پاس ساری دنیا تھم جاتی تھی اس کی آنکھوں میں وہ چمک آتی تھی جس کا مقابلہ کوئی دوسری چمک نہیں کر سکتی وہ دونوں انتظار کرنے لگے مگر ہم کہانے کی دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں ٹاور بریج کے سامنے بنے اس ریسٹوران سے باہر نکل کر گیلی سڑک پہ پیر دھرتے بھیے ہارٹ چاکلیٹ کی خوشبونتنوں سے ٹکراتے ہوئے سڑکوں پارکوں میں کھڑے محبت لوٹاتے جوڑوں پہ نظر ڈالتے ایک گرلز ہوسٹل کے باہر پچھلے دروازے کی طرف آؤ تو مدھم روشنیوں کے درمیان تمہیں دو ہیولے نظر آئیں گے یہ ایک کشادہ سی ساف ستری گلی تھی جس کے دونوں اطراف میں مختلف امارتیں کھڑی تھی انہی امارتوں میں ایک ہوسٹل کی امارت بھی تھی زرد رنگی قدیم امارت ہوسٹل کی دیوار سے لٹکتی بیلوں نے دیوار کو ڈھک دیا تھا انہی ڈھکی ہوئی بیلوں اور قدیم دیواروں کے ساتھ دو لوگ اپنے پشت چوڑے کھڑے تھے سانس روکے ہر آہٹ کو ساکن کیے ہوسٹل کے اندر سے شوروخل کی آوازیں یہاں تک آتی تھی اندر شاید کوئی پارٹی چل رہی تھی یکتہ میوزک تھم گیا شاید کھانے کا وقفہ تھا اسی پل بیلوں کی اوٹ سے ایک مردانہ ہیولہ باہر نکلا آس پاس چکنہ نظر دوڑائی اور پھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے دوسرے ہیولے کو باہر آنے کا اشارہ کیا زنانہ ہیولہ باہر آیا وہ ننگے پیر تھی مرد نے اس کی اونچی ہیل ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی اور اس کا بیک گردن میں جھول رہا تھا جیکٹ بازو پہ اور ان سب کے ساتھ وہ نیچے بیٹھا یہاں سے روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی پھوری رنگت ہلکی بھوری آنکھیں ہلکی سی بڑی ہوئی شیو اور اٹھی ہوئی ناکھ وہ اچھا دیکھتا تھا سوبر اور ماسوم سا ہولیا بہی جو شاندار اور زبرچ کا تھا نیچے جھکی ہوئے اس نے شو لیس کھولے اور پھر اپنے جوگر اس کے سامنے رکھ دیئے ذرا سے فاصلے پہ گارڈز کھڑے تھے اگر جونوں نے ہیل کی ٹک ٹک سن لی ہوتی تو کیا ہوتا وہ دونوں جانتے تھے لڑکی نے اپنا حق سمجھتی یہ پیر جوگرز میں ڈالے اپنے ہاتھ میں پکڑی لپسٹیک اور بلش آن کی کٹوں سے تھمائی دوتے پہن کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور لمحوں کے اندر وہ دونوں چھپاک سے گلی سے باہر بھاگائی تھے بھاگتے بھاگتے کافی دور آگر ایک جگہ وہ رکے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے سیاہ ریشمی اور سیدھے بال بیوٹی بون کو چھوٹے تھے بالوں میں بھوری سٹریکنگ کروا رکھی تھی چہرہ گول مٹول سا تھا گال بھرے بھرے اور وزن بھی اچھا خاصا موٹی نہیں صحت مند ضرور تھی وہ تم چلے جاتے زلدان میری وارڈن اگر تمہیں دیکھ لیتی تو جان لے لیتی تمہاری اس نے اپنی سفید رنگ کی ہیل اس کے ہاتھ سے لیتی بھی کہا میری جان لیتی اور تمہیں تو جیسے سونی کے تاج پہنا تھی ملکہ کہہ کر اس نے بازو پہ ڈالا جیکٹ زخرف کی طرف پڑھایا مجھے بھلا کسی تاج کی ضرورت ہے کیا میں بے تاج ملکہ ہوں اس نے بینیازی سے کندے اچھکائے ساتھ زلطان کو تادی بھی نظروں سے دیکھا بی بی تمہیں اپریسیشن کی نہیں چندے کی ضرورت ہے وہ نیچے جھک کر اپنے جھوتے پہنتی بھی بولا انداز لا پرواہ تھا لیس بانتے بھی اس نے سر جھکا رکھا تھا پھر کیا خیال ہے میں مہم چلا ہوں یا پھر یہ کام بھی تمہارے ڈیڈی کر لیں گے وہ اٹھ کھڑا ہوا نیم اندھیرے میں کھڑا وہ دراز کا لڑکا مسکرا کر بولا میرے ڈیڈی کو انڈر ایسٹی میٹ مت کرنا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے کچھ لگتے بھی ہو تمہیں الزائمر ہے آہ مجھے تم سے ہمدردی ہوئی اب چندے کے لیے الفاظ بڑھانے پڑھیں گے وہ اسی انداز میں اس کے چہرے پہ نظریں جمع کر بولا آج مار آخری دن ہے اور تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو آخری دن؟ تمہیں کونسی بیماری ہے یار؟ بتایا کیوں نہیں؟ لڑکی نے پیر پٹھا اور آگے بڑھ گئے اچھا یہ تو بتاؤ مہم کا نام کیا ہوگا چندہ برائے ملکہ کھتاج؟ میرے پیچھے مت آنا زلطان سب تر ورنہ جہنم واصل کر دوں گے یعنی تمہارے ساتھ گزارہ کرنے کے بعد ایک اور بھی جہنم ہوگی وہ مسنوئی تجب سے بولا اب کی لڑکی کچھ نہ بولی تو زلطان کو معاملہ کشیدہ ہوتے محسوس ہوئے وہ سے آوازیں دیتے ہوئی اس کے پیچھے جانے لگا تھا لندن کی اس کلی نے ان مناظر کو تاریخ کی طرح اپنے سینے پر رکم کر لیا تھا کبھی نہ بھولنے کے لیے کبھی نہ مٹانے کے لیے تھوڑی دیر بعد اگر واپس ریسٹوران کی طرف آو تو گول میں اس پہ عدالت لگی تھی نوارد سرکار کے دربار میں ہاتھ پاندے کھڑا تھا شاہدان سخت نظروں سے زخرف اور زلطان کو گھو رہا تھا جیسے بتانا چاہتا ہو تم لوگوں نے سید شاہدان شاہ کے دربار میں دیر سے حاضری لگا کر دنیا کا سب سے بڑا گناہ کی ہے اور میں اسے بھولوں گا نہیں زبریج نارمل تھا یوں جیسے اگر ریسٹوران کی جھت بھی گری تو کپڑے جھاڑ کر اٹھے گا اور واہر نکل جائے گا اس کے لیے وہ سلاد اہم تھی جس کے پتے وہ چن چن کر کھا رہا تھا کھانا آرڈر کرتے ہیں کیا خیال ہے زبریج نے شاہدان کی سلکتی نگاہوں کا رخ دوسری جانب کرنا چاہا وہ ہنوز ان دونوں کو دیکھتا رہا ملکہ برطانیہ اور کینیڈین سرکار شروعات کریں یوں بھی ہم ریایہ کی آپ کے آگے کیا اوقات ہے وہ تھیلی پہ چہرہ گرائے کٹیلے انداز میں بولا زخرف اور زلطان نے پہلو بدلا شادان گروپ کا بگڑا بچہ تھا جس کے بگڑ جانے سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا کیا خیال ہے پھر آقا آرڈر کریں یا پھر ہم مزید انتظار کریں تنس کے تیر زلطان ایک نظر زخرف کو دیکھا دونوں نے آنکھوں یاںکوں میں فیصلہ لیا انہیں لفظوں کی ضرورت کم پڑا کرتی تھی ہم دونوں کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہے ایک سانس میں ایک ساتھ کہا تو شادان بھمیں سکیڑے پیچھے ہو بیٹھا زبرج نے گردن ہلائی جیسے کہا ہو اوہ اچھا اوکے کول مطلب ایک اور سلات بھی ملے گی آجو ان دونوں کے ایک ساتھ کہنے پہ کوئی تھا جو پلر کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا تھا اس کی آنکھیں سیاہ تھیں چمکدار اور ذہین چہرہ خوبرو اور ہونٹ مسکراہت میں ڈھلے تھے معصوم سادہ مسکراہت تین لوگ اسے مسکراہ کر ہی دیکھ رہے تھے مگر شادان کی نس نس میں لاوہ دوڑ گیا ساری کا سارا آتش وشاں پھٹ گیا حسن مہرات سلطان تمہاری جرت کیسی ہوئی یہاں آنے کی شادان نے چبا چبا کر الفاظ ادا کیے حسن مسکراہ نے پیک صفح کیا لندن اور اس کی مضافات میں تیسری جنگ عظیم کا وقت ہوا چاہتا ہے میں جرت سے تھوڑی میں تو پیرو سے آیا ہوں کافی دیر بعد ذرا سا سنبھل کر بشاشیت سے کہتے اس نے اپنی کرسی سنبھالنی چاہیے مگر شادان نے برکرفتاری سے کرسی پر اپنے پیر رکھ لئے آنکھیں اس کی آنکھوں میں گار دی تمہیں لگتا ہے تم جیسے غدار کو میں دوبارہ ماف کر سکتا ہوں فمیں اٹھکا کر پوچھا گیا حسن نے گہری سانس لی اپنی انیس سالہ زندگی میں اسے سب سے بہترین دوست یہاں لندن آ کر ملے تھے اور اب ہی ناراض تھے وہ معصوم کرتا دھکیا کرتا مجھے بتانا پسند کرو گے آخر میرا گناہ کیا ہے حسن سلطان نے بازو سینے پہ باندھ لئے سید شادان عرف راجہ صاحب اب ان کے گناہ گنوانے کو تیار تھے باقی رایہ تو بس سننے والی تھی سب سے پہلی بات ہم چاروں ایک ہی کالج میں پڑھتے ہیں جبکہ تم الگ لیکن تم پھر بھی ہمارے گروپ میں شامل ہو گئے وہ تو تم سب نے میری کیوٹنس کی وجہ سے وہ بولتے بولتے رکا شادان سمیت ہر کوئی اسے گھو رہا تھا ہمارے گروپ میں کیوٹنس نہیں کمینگی کی بنیاد پر داخلے ہوتے ہیں اور اس میں تمہارا نمبر پہلا ہے زلطان کے کہنے پہ شادان خوش ہوا یعنی اس کی ریایہ اسے سیکھ رہی تھی گڑ گڑ گلہ کھنکار کر وہ دوبارہ گویا ہوا دوئم ہم چار و اٹھارہ سال گئے اور تم انیس سال گئے مس فٹ یوں نو ہاتھ جھلایا گیا کیا پتہ حسن کے ابو نے کاغذات میں اس کی عمر غلط لکھوائی ہو سلط کے پتے چھواتے زبرج نے یوں ہی پوچھا مگر شادان کی گھوری پہ اس نے لبوں پہ انگلی رکھ لی سوئم تم بیس پیصد ہماری کرائمز میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ اسے اپنی عزت پیاری ہے تمہاری طرح دھوڑی روانے سے کہتے وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی شادان نے صبر کا کافی سے بھی کڑوا گھونٹ پھرا اور خطاب جاری رکھا عوام کو کوڑے کھانے کی اشت ضرورت تھی چہارم تم وقت پہ نہیں آتے اور ہم سے باتیں چھپاتے ہو سب معاف ہے لیکن باتیں چھپانا نہیں سب نے متفق ہو کر سر ہیلایا شادان نے پیر کرسی سے اٹھا لیے گویا راجہ صاحب نے فریادی کو بیٹھنے کی جگہ دے دی اتنا ظالم نہیں تھا وہ یار دیکھو میں اس دن پارٹی میں آنا چاہتا تھا لیکن دیکھا یہ پھر باتیں چھپا رہے زخروف انگلی اٹھا کر چمک کر بولی زلطان کا جی چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے کہا عائشہ صنع اس کا فیمڈی فرینڈ نہ ہوتا نہ لندن میں پڑھتا اور نہ ان کی گروپ میں شامل ہوتا اور نہ اس کے فوت ہوئے باپ کی زلطان کی زندہ جاوید باپ سے کوئی دوست ہی رہی ہوتی لیکن میرا بہنوئی کہتا ہے مجھے تم سب سے نہیں ملنا چاہیے اس نے بات پوری کی اور کرسی پہ آ کر بیٹھا اسے کیسے پتا تم ہم سے ملتے ہو زبریج کی آنکھیں مشکوک انداز میں سکڑی اسے سب پتا ہوتا ہے بے بسی سے شانے ہوچکائے میں تم لوگوں کی ہر پلان میں شامل ہوتا ہوں لیکن جب کبھی رہ جاؤں اس کا مطلب ہے عمر حیات کو پتا لگ گیا اور وہ تم سب کے سخت خلاف ہیں ایک منٹ یہ تمہارے بہنوئی کو ہم سب سے کیا مسئلہ ہے کہ ہم کوئی گرے پڑے ہیں زلطان کو یہ اختلاف ہوا اگر یاد پڑتا ہو تو میرے ڈیڑ وزیر آلہ ہے وزیر آزم ہو عمر حیات تب بھی نہ مانے وہ بس سوچ سکا اور میری ماما خیبر کی سب سے مہنگی لائر زخرف نے جتایا حسن مسکرائی زبردستی مہنگی کے ساتھ جھوٹی فراڈ کون لگائے گا وہ اب بھی بس سوچ سکا جدی پشتی رئی سے ہم ٹانگ پہ ٹانگ جمع کر شادان نے اضافہ کیا آدھا جامشورو میرے اببہ کا مرید ہے اور باقی آدھا میرے چچا صاحب کا تم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سارا جامشورو تمہارے خاندان کا مرید ہے حسن خود کو باز نہ رکھ سکا ایسے کیسے اببہ کی شورت چچا کو دے دوں اور چچا کی اببہ کو ہا کر انصاف بھی کوئی چیز ہے کی نہیں وہ سو لگی تو اچھا تھا زبریج نے ایک بینیاز نگاہ ان سب پہ ڈالی اور دوبارہ موبائل پہ متوجہ ہو گیا اس کے پاس گنوانے کو ایسا شجرہ نسل نہیں تھا حسن آگی کو ہوا گلہ کھنگارا مسئلہ تم سب کا خاندان یا ریپوٹیشن نہیں ہے مسئلہ میرے بہنوئی کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ تم سب کے ساتھ میں پیسے خرج کرتا ہوں اور جب اکاؤنٹ خالی ہوتا ہے تا میرے بہنوئی کی آنکھیں بڑھنے لگ جاتی ہیں اس نے ایک سانس میں کہہ ڈالا چہرے پہ مسکینیت تھی میں تم لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں کیا یہ کم ہے تم کہو تو ہم اس کا پتہ صاف کر دیں آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہماری گینگ نے آج تک نہ کیا ہو زخرف نے مدد کی آفر کی اس کی چمکتار آنکھیں مخلص لگتی تھی وہ تم سب جیسے چار صبح بیچ کر کھائے اور چار رات کو آئے بڑے پھر تمہاری بہن اس کا کیا اگر وہ اکاؤنٹ خالی کر دے زبرج نے آگے ہو کر رازداری سے پوچھا حسن نے کڑوا سمو بنا لیا میری بہن کو تو عمر حیات کا قتل بھی ماف ہے وہ بڑھ بڑھایا بس اب اور نہیں راجہ شادان صاحب نے دربار برخواست کیا چونکہ تم غدار نہیں مجبور ہو اس لئے آج میری عدالت میں تمہیں ماف کیا جاتا ہے آج ہم سب کی فیرول پارٹی ہے کل سے ہم سب الگ الگ جگہوں کے لئے فلائی کریں گے یہ ہمارا دن ہے سید شادان کی طرف سے پارٹی انجوائی کریں خطاب کی دوران کوئی نہیں بولتا تھا مگر ویسے ایک بات ہے کانٹے میں پیچزہ جو تھوڑی دیر پہلے بیرہ رکھ کر گیا تھا کٹکڑا پھنس آتے بھی حسن نے بات شروع کی آج تم سب کی فیرول پارٹی ہے لیکن تم محفل چھوڑ کر یہاں کیوں بیٹھے ہو جہاں پانچ ہوتے ہیں وہیں محفل ہوتی ہے باقی سب اضافی ہے لوگ بھی رونک بھی محفل بھی زلطان مسکرا کر بولا تو باقی سب نے افسردگی سے اسے دیکھا آج کالج کا آخری دن تھا دوستوں کو کہا جانے والا الودا ہر الودا سے مشکل ہوتا ہے آگے جانے کیلئے ان کی آنکھوں میں کئی خواب تھے مگر انہی خوابوں کی پیچھے دوست چھوڑنے کی نمی بھی اچھے ایک بات بتاؤ اب تم سب کہاں جاؤگے اور کیا کروگے ویڈ اپس کا کیا ہوگا حسن نے پوچھا میں تو لندن میں ہوں تمہاری جونئر ہوں گی لا کہہ رہی ہوں نا زخرف جوس کا گلاس اٹھاتی ہوئے بولی اسی پل حسن کی نظر سامنے والی میز پر بیٹھی کجابی لڑکی پر بڑھی اسے دیکھ کر مسکر آ رہی تھی حسن بھی مسکر آیا رابطہ مل گیا میں واشنگٹن جا رہا ہوں مستقبل کا انکر سید شادان شاہ گلاس ہوا میں بلند کیا لڑکی اب سینے پہ انگلی رکھے کوئی اشارہ کر رہی تھی جیسے پوچھ رہی ہو میں یہاں آؤں میں امریکہ جا رہا ہوں زبری شاہ نواز مستقبل کا مایا ناز انجینئر بنے گا تیسرے گلاس بھی ہوا میں بلند ہوا حسن مسکر آتیوی اپنی جگہ سے اٹھا تھا ہاتھ کے اشارے سے تم وہیں رکو میں آ رہا ہوں کہا اور اس کی طرف پڑا سب نے بے یقینی سے اس قہدار کو جاتے دیکھا ہوا میں بلند گلاس اور نظریں زلطان پہ ٹھہریں آخر اب وہ کیا کہے گا ظاہر ہے وہ زخروف کے ساتھ جہیں رکھے گا زلطان نے سنجیدہ نظریں اٹھا کر زخروف کو دیکھا شادان اور زبرج موقع کا خیال کرتے ہم ابھی آتے ہیں کہہ کر اٹھے بتاؤ نہ زلطان تم کیا کرو گے آگے جو اس کا گلاس لبوں سے لگاتے اس نے سادگی سے پوچھا وہ ہنوز انہی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا دل بے حد زور سے دھڑک رہا تھا اسے بھی یہی لندن آرٹ سکول میں رہنا تھا اب آپ کو منع کر کے وہ یہی رہنا چاہتا تھا اگر زخروف بھی رہنا چاہے اسے نہیں کرنی سیاست ان کے بجنے کی آواز تھی اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا موم کے نمبر سے وائس نوٹ تھے پلے کا بٹن دبایا تو ایک نرم مگر تحکم بھری آواز سنائی دی تم سے کہا تھا نا فرکان سے ایک پار مل لو بچے بھی تم دونوں ملنا شروع کرو گے دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہوگی جانتی اس کا خاندان کتنا اونچ ہے ایک اچھی جگہ فٹ ہونے کیلئے بہت شروع سے محنت کرنی ہوتی ہے ایک وائس نوٹ ختم ہوا تو دوسرا شروع زلطان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا تمہارے ڈیڈ اور میری شادی میں کمیونیکیشن گیپ تھا نتائج تمہارے سامنے ہیں آگے جو تم چاہو آواز بند ہو گئی زخروف نے بے ساری سے گلاس رکھا زلطان یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا ان کے درمیان راز نہیں تھے ماما چاہتی ہیں کہ میں ان کی دوست کے بیٹے کے ساتھ کمیٹڈ ہو جاؤ زلطان نہیں جانتا تھا کیا مگر اسے کچھ پورا لگا تھا کچھ دل پہ لگا تھا تم کیا چاہتی ہو اس نے خود کو کہتے سنا نظریں اس کی آنکھوں میں تھیں مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بس مجھے پریشرائز نہ کیا جائے وقت چاہیے مجھے ابھی میری عمر ہی کیا ہے اس کے علاوہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی آنکھوں میں براہ راز دیکھ کر پوچھ رہا تھا زخرف نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا زلطان مسکرا بھی نہ سکا اس کے اندر تک خاموشی چھا گئی یعنی وہ زلطان صفتر کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی اپنی غائبانہ موجود کی ان دونوں کی میز سے غائب کرتی ہوئی حسن سلطان کی میز کی طرف جاؤ تو وہ کرسی کھینچ کر ہجاب والی خوبصورت سی لڑکی کے سامنے بیٹھ رہا تھا باتیں ہوئیں تعارف ہوا مگر میرے ایک بھائی ہے یو ایس اے میں ہوتا ہے آپ مجھے بلکل اس کے جیسے لگے مسٹر حسن حسن کی مسکراہت سمٹھی آپ سے مل کر ایسا لگا جیسے بہت عرصہ بعد اپنے بھائی سے دوبارہ ملی ہوں وہ رکھی حسن کے فک ہوئے چہرے کو دیکھا پندرہ منٹ کی محبت ہم سیلفی لے سکتے ہیں پلیز وہ میز پہ ہاتھ رکھتی بھی اٹھا تھا چہرہ تم تمارا تھا بھائی جیسا ہوں بی بی بھائی نہیں نہ میرم کے ساتھ سیلفی حرام ہے چوبا چوبا کر کہتے ووٹ کیا تھا لڑکی حیران سی اسے جاتی بھی تکتی رہی اپنی میز کی طرف جاتی بھی اس کی بڑھ بڑھا ہٹ واضح تھی پندرہ منٹ کی محبت ہاں ہاں میں امریکہ جا رہا ہوں تھوڑی دیر بعد میز کے گیٹ بیٹھے لوگوں نے زلطان کو کہتے سنا بڑھائی مکمل کروں گا پھر اببہ کے ساتھ سیاست میں حصہ لوں گا شادان کا جی چاہا تھا اسے دو تھپڑھ رکھ کر دیں زبریج نے ٹھیر کی اسے دیکھا تھا اور حسن ستہزائیہ مسکرات اس کی طرف اچھا لی تھی اس کی تو دو سالہ محبت تھی چار لوگ اس وقت آکورڈ تھے مگر زلطان مسکر آیا جو اس کا گلاس ہوا میں بلند کیا آج بس اس کے لب مسکرائے تھے آج یہ الویدہ صرف دوستوں سے نہیں تھا آج وہ ملکہ کے شہر میں اپنے دل کی ملکہ سے دست پرداری دینے لگا تھا ہم یہاں سے جانے کے بعد ہر سال ملیں گے اس نے اعلان کیا ہم ہر ہفتے ایک دوسرے کو کالز کرتے رہیں گے زخرف نے گلاس بلند کیا ہم دوست بنا سکتے ہیں مگر ہم کبھی کسی کو وہ اہمیت نہیں دیں گے جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں شادان کا گلاس بھی بلند ہوا ہم میں سے جب کسی کا جیب خرچ بند ہوگا ایک دوسرے کی مالی مدد ضرور کریں گے حسن کا گلاس باقی تین گلاسوں سے چکر آیا ہم ایک دوسرے سے وفادار رہیں گے آخری گلاس زبریت کا تھا لندن نے ان پانچ لوگوں کو الویدہ کہتے سنا اور بوندہ باندھی شروع ہو گئی آہ لندن غمگین تھا دس سال بعد باب دہر کے کھلنے سے ایک ہفتہ قبل شام چار بجے یہ ایک نیجی ٹی وی کے سٹوڈیو کا منظر ہے آنکھوں کو بے تہاشا جبتے سبز رنگ کی دیواروں والے سیٹ اپ میں اس کے گرد رکھی دو کورسیاں تھی آس پاس کامرامین، میک اپ آرٹسٹ سپارٹ بوائی، مینجر اور باقی افراد کھڑے تھے اسی سٹوڈیو میں شیشے والی دیوار کے اس پار شو لائف کرنے کی تیاری چل رہی تھی شیشے کی دیوار کے این اوپر ایک سرخ نکتہ تھا جس پہ آف لائن لکھا تھا سٹوڈیو کی حالت ابتر تھی مگر جب شو ٹی وی پہ آتا تو ایڈٹنگ وغیرہ کی بس منظر کو خوبصورت کر دیا جاتا کمرے کے بست میں رکھی کرسی پہ بیٹھے این کر کے کانوں میں لگے آلے میں ایک پیغام آیا اس نے شیشے کی دیوار کے پار تھمزب کا اشارہ کیا اپنے سامنے سوٹڈ بوٹڈ سے آدمی کو دیکھا سرخ ودی سبز میں بدلی اور یہ ہوا شو آن لائن اسلام علیکم ناظرین سوال حق ہے کہ ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شادان شاہ اٹھائی سالہ این کر کی گردن اٹھی ہوئی تھی لباس سمہ کٹ رہی تھی اور لہج میں اعتماد بولتا تھا وہ پاکستان کا سب سے قابل اور کم عمر این کر پرسن تھا چند سالوں کے اندر ہی اندر اس نے بلندیوں کا وہ سفر تیہ کیا تھا کہ آج اسے آدھی دنیا جانتی تھی آج ہمارے مہمان ہیں ملکی وہ شخصیت جن کی سیاست کو پچھلے دنوں بیرونی سیاست کا نام دیا گیا عوام کے سوالات کے جواب اور حقائق سے پردہ آج اٹھایا جائے گا جی عبداللہ نواز صاحب لفظ بلکہ الزام بیرونی سیاست پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا الیکشن سے کچھ ہی دن قبل آپ کی حوالے سے یہ لفظ استعمال کرنا ایک ایجنڈا ہے وہ میج پر رکھے کاغذات نہیں دیکھ رہا تھا وہ کیمرہ دیکھ رہا تھا اور مہمان کی آنکھیں کاغذات ردی تھے شادان وہ کہتا تھا جو اس کا دل کہتا تھا ہماری سیاست کو میلہ کرنے کے لیے زلطان صلاح الدین اور ان کے خاندان نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے جواب مو سے دینا ہمارا شیوہ نہیں سبتر حسین اور ان کے بیٹے وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر شادان ایک نام پہ اٹھک گیا تھا آس پاس وہ سبز دیواریں وہ بولتا ہوا فربا شخص غائب ہوا اس کی آنکھوں کے آگے مناظر بدلے باب دہر کھلا اور وہ ماضی میں جا پہنچا فلائٹ کی پرواز میں ابھی کچھ وقت باقی تھا مسافر اپنی نشستیں اور سامان سنبھال رہے تھے پندرہ سولہ سالہ شادان جہاز کی سیٹ پہ کھڑکی کی طرف پیٹھا تھا تاثرات تنی ہوئے ہاتھ میں موبائل جیسے کبھی دیکھتا کبھی بیزارے سے دوسری سیٹ پہ ڈال دیتا کئی بار اس نے اٹھ اٹھ کر آس پاس چھانکنے کی کوشش کی تھی کوئی اس کا ہمومر نہیں تھا وہ سخت پور ہو رہا تھا کھڑکی والی سائٹ سے ہٹ کر اب وہ دوسری طرف بیٹھ گیا دفتن کوئی اس کے آگے سے گزر کر اس کے ساتھ والی سیٹ پہ آ کر بیٹھا شادان نے پوری طرح گھوم کر بھویں سکیڑ کر اپنے ساتھ پیٹھے لڑکے کو دیکھا آنکھیں بقاعدہ چھوٹی کر لی دماغ میں اس کا سکین کیا تفصیلی جائزے کے بعد وہ روخ موڑ کر بیٹھ گیا اببہ اسے ناظرن ایریاز کی سیر کروانے لائے تھے مگر شمعی قسمت اسلام آباد آ کر اسے لندن روانہ گھر دیا کافی دیر بعد اس نے اپنے ساتھ پیٹھے لڑکے کو مخاطب کیا انداز میں ایک بھی اختیار سروب تھا نام کیا تمہارا اور لندن کیوں جا رہے ہو لڑکے نے کتاب سے سر نکالا اور مسکراتی بھی یہ جواب دیا زلطان سفتر میں لندن پڑھنے کیلئے جا رہا ہوں سبجیکٹس سائنس یک لفظی جواب شادانہ پھیل کر بیٹھا ایکسٹرو ورڈ کو بولنے کیلئے موقع چاہیے ہوتا ہے اور اسے وہ مل گیا تھا خود جا رہے ہو یہ اببہ نے بھیجے زلطان پھر اسے مسکر آیا دھیرے سے نرمی سے اببہ نے مگر میری مرضی سے یا خیر ہم دونوں کے ابباؤں کو ہمیں لندن بھیجنے کا خیال آیا ہی کیوں ہاں ٹھیک ہے میں کلاسز بنگ کرتا تھا سکول سے بھاگ جاتا تھا کبھی کبھی سکول میں گینگ بھی چلاتا تھا لیکن کیا بیٹوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تم بتاؤ بھلا میری کوئی غلطی تھی اس میں زلطان نے نفی میں سر ہلایا بلکہ نہیں بیٹے تو ایسا کرتے یہ تمہارا حق تھا لیکن باپ کے بھی کچھ فرض ہوتے ہیں غریب باپ ایسی صورتحال میں بیٹے کو لوڈ رکشہ دلوا دیتا ہے اور امیر باپ لندن بھیج دیتا ہے فرائز یوں نو اس نے کہتی ویے سر دوبارہ کتاب پہ جھکایا شادان کہکہ مار کر ہسا تھا زلطان جھکی ویے سر کے ساتھ بس مسکر آیا ابا نے کہا تھا غلط سنگت میں مت پڑنا اور امیر باپ نے کہا تھا زندگی جینا مت چھوڑنا میری بات مان کر تم نے جینا سکھایا اور ابا کے فرائز بتا کر اپنی سنگت کو کلیر کیا دوست بنے اس نے ہاتھ پڑایا آنکھوں میں چمک در آئی زلطان نے گردن اٹھا کے ایک نظر اس کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھا دوسری نظر اس کی آنکھیں وہ لوگوں کو ان کے موز سے کہے لفظوں سے نہیں آنکھ میں آتے تاثر سے جج کرتا تھا دو سے تین جلدی نہیں بنانے چاہئے ہاں البتہ بانڈ بنا سکتے ہیں شادان اس پہ بھی راضی تھا لندن کا سفر اس کی زندگی کا بہترین سفر بننے والا تھا وہ جانتا تھا اب وہ زلطان کو جہاز میں بیٹھے لوگوں کے متعلق بہت کچھ بتا رہا تھا وہ سنتا رہا رائے دیتا رہا سید شادان اس کی بردار سے متاثر ہوتا رہا حال میں وہ انٹویو ختم کر کے گاڑی میں بیٹھا کوٹ پچھلی سیٹ پہ ڈال رکھا تھا اور آنکھیں خوابیدہ سی لگتی تھی ہاتھ میں پکڑے اپنے موبائل پہ کانٹیکٹ لسٹ کھولی تو ہزاروں لوگوں کے نمبر کھل گئے وہ عہدے داران تھے وہ امیر تھے وہ مدد کرنے آتے تھے مگر وہ دوست نہیں تھے شاید تھے مگر دل پہ ویسا تاثر نہیں چھوڑتے تھے وہ سکرین پہ انگلی چلاتے انگریزی حرف زید تک گیا اور دھیر سارے لوگوں کے درمیان اس کا نمبر نکالا زلطان اس نے پہلے میسج ٹائپ کیا پھر مٹا دیا وائس ریکارڈ کرنی چاہیے پھر ارادت ترک کیا کال کرنی لگا تھا مگر مگر رک گیا یہ رابطہ تو کبھی اتنا مشکل نہیں رہا تھا پھر آج کیوں آخری بات چار ماہ پہلے ہوئی تھی وہ کال بھی شایدان کی طرف سے تھی اب اسے کرنی چاہیے انانیوار کیا اور شایدان نے کرنے دیا کیا اسے کرنے دینا چاہیے تھا باب دہر کی کھلنے سے ایک ہفتہ قبل اسلام آباد پاکستان وقت تپہر تین بجے کوسوں دور ایک لمبے سفر پہ نکلو تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر زینوں پہ وکیل آ جا رہے تھے کئی مجرمین کے چہرے پہ کپڑا ڈالے پولیس والے انہیں بیزارے سے واپس پولیس ممبائل میں بتھا رہے تھے کئی لوگ روتا کئی بیزار اور کئی پر امید چہرہ لیے کوٹ کی رہداریاں تیہ کر رہے تھے وکلا اور عام لوگوں کے اس حجوم میں ایک شناسہ چہرہ بھی تھا سفید کمیز شلوار کی اوپر سیاہ کوٹ پہنے بالوں کا نفیس جوڑا بنائے جس میں پینسل اٹکا رکھی تھی پیر انچی سیاہ ہیل میں مکیت تھے سرمئی آنکھوں میں سنجید کی تھی کوٹ کی رہداریوں میں چلتے ہوئے اس کے ہر انداز سے نمائیاں تھا کہ وہ یہاں اس کوٹ میں ایک حیثیت رکھتی ہے آتے جاتے کئی وکلا نے اسے سلام کیا تھا وہ محسر کے اشارے سے جواب دیتی رہی اپنے چیمبر میں آ کر اس نے کوٹ اتار کر کرسی پہ پھیلایا فائلز کے امبار ڈسک سے ذرا ہچائے دفت اندروازہ بجا اس نے یس کہہ کر اجازت دی کوئی پچیس چھبیس پرس کی لڑکی تھی خود کو چادر میں ڈھانپے چہرے پہ سوگواریت لیے اندر داخل ہوئی ساتھ میں کوئی فرباسی عورت بھی تھی زخرف نے ان دونوں کو دے کر گہری سانس لی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتی آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی اس کا لہجہ سخت نہیں تھا مگر اٹل ضرور تھا لڑکی دیرے سے اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے زخرف ان آنسوں کے مکر کو جانتی تھی میرے بھائی کی جان اب آپ ہی بچا سکتی ہیں اسے قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھسایا گیا ہے آپ جتنے پیسے چاہیں گی ہم دے دیں گے ہم وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اس کے ساتھ آئی اس کی ماں بھی رو رہی تھی ساتھ ہاتھ چوڑ لیے تھے وہ بول نہیں سکتی تھی میرا بھائی قاتل نہیں ہے ریپس تو ہے نا زخرف تھنڈے لہجم بولی لڑکی نے بے یقینے سے گردن اٹھائی اس کی ماں اس سے زیادہ بے یقین تھی جس لڑکے کا قتل ہوئے اس کی بہن کا دو ماہ پہلے ریپ ہوا تھا جو کہ تمہارے بھائی نے کیا تھا اور جب وکٹم کے بھائی کو پتا چلا اور اس نے کیس کروانا چاہا تب تمہارے بھائی نے بے دردی سے اس کا قتل کر دیا عورت کو سام سون گیا جبکہ لڑکی چڑھ دوڑی نیکی اور پارسائی کا چڑھایا ہوا ملمہ ایک پل میں اتر گیا نیک بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہو ڈیفینس لائے اور رونا آج تک کتنے مجرمین کو بچا چکی ہو اور وہ سارے کے سارے کیا دودھ کے دھولے تھے پیسے لے کر تو تم اپنے باپ کی مجرم تک چھوڑ سکتی ہو ایک مجرم اور سہی پیسہ تو پورا دے تم سے زیادہ پیسہ ہے میرے پاس پیسہ کہ تمہاری لاش کو کورے دان میں ڈال دوں اور کوئی میرے خلاف مو نہ کھولے وہ رکھی شیرنی جیسے یہاں کے لڑکی کی آنکھوں میں گار دیں بلکہ اتنا پیسہ کہ تمہارے بھائی کو کئی سال یوں ہی جیل میں سڑاتی رہوں پیسے کی لالت زخرف وقار کو دینا زائے جائے گا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ مزید القبات سن لوگی اس نے ہاتھ اٹھا کر بیزاری سے کہا پھر نرم نظروں سے بڑی عورت کو دیکھا میں آپ کی بیٹی کو بچا لیتی اگر دوسری طرف ایک پورا خاندان نہ تباہ ہوا ہوتا گنہگاروں کو سزاؤں کی جگہ رہائی ملنے لگے تو دنیا جہنم بن جائے گی بریوں بے زمیر نہیں عورت نے سر کے خم سے سمجھ جانے کا اشارہ کیا اور روتی بلکتی باہر نکل گئی وہ دونوں چلی گئیں تو کوئی اور آیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نہ اجازت مانگی آہٹ پہ جوڑے والی لڑکی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے لب ہلکے سے واہ رہ گئے آنکھیں پھیل گئیں اور جہرے پہ کلو ہی چمک آئی وہ چمک وہ مسکراہٹ بے اختیار تھی زبرش تم او میرے خدایا تم یہاں اٹھ کر اس کے سامنے آکھڑی ہوئی سرمائی تھری پی سوٹ میں ملبوس گہری بھوری آنکھوں والا آدمی مسکرایا سادہ مسکراہٹ ایسی مسکراہٹ جو کل فتی ختم کر دے وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے ایکٹیویسٹ صاحب کو یہاں گواہی دینے بلائے گیا ہے پھر سوچا تم سے ملتا جاؤ کیسی ہو وہ مسکراہ کر بولا پھر اس کے ساتھ آگے بڑھایا کرسی سنبھال کر بیٹھا ہم تین سال بعد مل رہے ہیں ویسے کام کیسے جا رہے گھوم کر آئی اپنی کرسی پہ بیٹھی پوری توجہ سے اسے دیکھا ٹھیک جا رہے دنیا سے ظلم اور بربریت کا علاج مشکل ہے تم بتاؤ مجرموں کا علاج کیسے بس گزارہ ہو رہا ہے اس نے دانستہ موضوع بدلنا چاہا زبرج نے بھی زور نہیں دیا زلطان اور حسن کیسے ہیں بات ہی نہیں ہوتی میری بھی بات نہیں ہوئی it's been nine months زبرج نے کہا حسن سے اب بھی نہیں ہوئی زخرف کے سوال پہ وہ تھم گیا آخری فون کال یاد آئی وہ جھگڑا یاد آیا حسن اس کے پاس کچھ غلط فہمیاں لے کر آیا تھا اور بدلے میں بدگمانیاں لیے چلا گیا مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی وہ سخت لہجے میں بولا اسے رکھتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے وہ ایسا نہیں ہے زبرج اور اگر میں کہوں شادان ایسا نہیں ہے تو تم اپنے اختلاف اسے ختم کرلوگی وہ خاموش رہی کچھ تیرے کیلئے ان دونوں کو سمجھ نہ آیا اب کیا کہا جائے ان دونوں نے گہری سانس لی دہر کے چکر نے انہیں گھمایا اور کئی باب کھلے ان کی آنکھیں دن میں خواب دیکھنے لگیں کالج میں ان کا پہلا دن تھا وسیع و عریض رکھپے پہ پھیلی خاص کے کتے پہ کھڑی قدیم و عالی شان امارت کالج آنے والوں کا دل مو لیتی تھی کالج کے طویل دورے کو ملتوی کیے سنگن لیتے بھیے آؤ تو گراؤنڈ کے ایک کونے میں ایک لڑکا سر جھکائے بیٹھا تھا اس کے چہرے پہ زخم کے نشان تھے قریب سے گزرتے شادان اور زلطان اسے دیکھ کر رکے تھے وہ چہرے سے پاکستانی یا بھارتی لگتا تھا ساتھ چھوٹے بالو والی صحت مند لڑکی بیٹھی تھی اس کی سرمی آنکھوں میں خفقی کا تاثر تھا میں نے تمہیں کہا تھا جبریج ان سے پنگا مت لو وہ دس ہے اور تم ایک میرا کیا ہے میں بس ماما کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی پھر ان بولیس کے ساتھ وہ ہوتا کی دنیا یاد رکھتی وہ اس کا زخم اپنے رمال سے صاف کرتی بھی ڈپٹ رہی تھی دواء لگانا تک نہیں جانتے تھے اس کے بھرے بھرے ہاتھ دواء لگانا تک نہیں جانتے تھے شادان اور زلطان ان دونوں کو کلاس فیلو کی حصیت سے جانتے تھے مگر آج غیرت جوش میں آگئی تھی زبرج اور زخرف کے پاس وہ دونوں رک گئے تھے وہ جیک اور اس کا بھائی تمہیں بھی بولی کرتے ہیں شادان کے ڈائریکٹ سوال پر زخرف نے گردن اٹھا کے انہیں دیکھا اس کی آنکھوں میں شنہ سائی ابرے صرف مجھے ہی نہیں ہر بھارتی اور پاکستانی کو بولی کرتے ہیں یہ تمہارا دوست جو موں میں دہی جمع کر کھڑا ہے سب جانتا تو ہے اس نے انگلی اٹھا کر زلطان کی طرف اشارہ کیا وہ مسکر آیا اسے یہ لڑکی ہمیشہ سے اچھی ہی لگی تھی آج وہ اسے مخاطب کر رہی تھی ویسے تو بڑے بنتے ہو تم دونوں ہم وطنوں کا کوئی خیال ہے کی نہیں بدلا چاہیے یا مافی اب کے زلطان کی طرف سے پوچھا گیا تھا زبرج اور زخروف چند پل اسے دیکھتے رہے آکے یک تم مشتری کا رنگ میں چمکی پھر یک زبان ہو کر کہا بدلا اور پھر پورے کالیج نے اگلے دن ایک منظر دیکھا تھا جیک اور اس کا گروپ چہرے پہ زخم کے نشان لیے ہر سٹوڈنٹ سے مافی مانگ رہے تھے سننے میں آیا تھا کہ کل رات چار نکاب پوش آئے تھے جیک اور اس کے ساتھی شراب کے نشے میں دھت تھے اسی پل ان چاروں نے ہاکی اور بلے مار مار کر ان کا حشر بگاڑ دیا تھا کالیج نے ایک اور منظر بھی دیکھا جس میں چار لوگیں کتار میں کھڑے تھے اکب میں کالیج کی امارت تھی زبرج، زلطان، شادان اور زخروف بازو سینے پہ بندے تھے اور آنکھوں میں شیطانی لیے وہ جیک کی گروپ کو دیکھ رہے تھے ہاتھ ایک دوسرے کے کندے پہ جمع رکھے تھے اور گردن فخر سے اکڑی تھی کیا آج سے ہم سب دوست ہیں زبرج کی نظریں اب بھی دور جمع تھی شادان نے اس کی کندے پہ بازو پھیلایا آج سے ہم خاندان ہیں کرائم پارٹنرز ہیں اور رازدار ہیں سب متفق تھے سب خوش تھے ایک خاندان پاکستان میں چھوڑنے پہ انہیں دوسرا خاندان اس دیاری غیر میں ملے گا انہیں انداز آنا تھا اس روز سے ان چار لوگوں کی دوستی کو آدھا کالیج جاننے لگا تھا وہ ساتھ کھاتے لڑتے مار کھاتے مارتے اور ضرورت پڑھنے پہ بنک کرتے کلاس سے باہر نکال دیا جانا تو ان کی لئے بڑی بات تھی ہی نہیں وہ عجیب اور خوبصورت دور تھا مگر افسوس کی گزر چکا تھا حال میں وہ دونوں خاموش پیٹھے تھے پانچ منٹ کے دوران سب باتیں ہو گئی تھی زبرج نے لندن میں پڑھائی کے دوران ہی شادی کر لی تھی ایک پیٹا تھا اور اب اس کی بیوی الیدگی چاہتی تھی زخرف کو سن کر دکھ ہوا تھا زخرف کی منگنی ٹوٹ گئی تھی اور اب وہ کسی دوسری لڑکے سے شادی کر رہی تھی حال احوال ہو گیا تھا اب شکوے تھے جو کرنے چاہیے تھے مگر وہ دونوں لب سیئے بیٹھے تھے کافی دیر تک ایک آکورٹ سی خاموشی رہی زبرج جانے کو اٹھا تو وہ سے پکار بیٹھے کہیں ملنے کا پروگرام بنائیں زبرج چہہر گیا کیا وہ مل سکتے تھے کیا انہیں ملنا چاہیے کیا کچھ باقی تھا جس کی ملا جائے اس کے پاس واقعی جواب نہیں تھا وہ چوکٹ پہ کھڑا رہا لا جواب سا باب دہر کے کھلنے سے ایک ہفتہ قبر اسلام آباد پاکستان وقت دوپہر ساڑھے تین بجے اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں کھڑا آلی شان منشن سارے میں اپنی دھاک بٹھائی ہوئے تھا سفید سنہری رنگ کا یہ منشن کسی سلطنت کا محل لگتا تھا وسیع و عریض خاص کا کتہ پار کرتے ملازمین کی فوج کو ایک نظر دیکھتے آلی شان سجابٹی سامان سے آنکھوں کو خیرہ کرتے اندر آؤ تو ڈائننگ ہال میں لگی میز کے گرد دو لوگ بیٹھے تھے سربراہی کرسی پہ سفید شلوار کمیز کی اوپر کریم کلر کا کوٹ پہنے ہاتھ میں مہنگی گھڑی اور بالوں کو سلیکے سے سجائے زلطان صفدر بیٹھا تھا گزرے وقت نے اسے زیادہ نہیں بدلا تھا بس چہرے پہ سنجید کی چھا گئی تھے اور زاد کا وقار بڑھ گیا تھا اس کی دائیں طرف سیہا ڈریس شرٹ کے ساتھ سرمائی دھاری دھار پینٹ والا حسن سلطان بیٹھا تھا 29 کے ہنسے کو چھوٹا مرد بردوار اور سنجیدہ تھا وہ دونوں خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے ہر تھوڑی تھوڑی در بعد وہ کسی بات کو شروع بھی کر دیتے تھے آج کھانے پہ خاموشی تھی حسن کو یاد آیا کبھی کسی دور میں وہ کھانا پہ لڑا کرتے تھے اس کی آنکھوں نے ماضی کا سفر کیا اور ایک واقعہ اس کی یاد آشت کا حصہ بنا کالج کی کینٹین میں بیٹھے ہوئے اس دن کے سامنے پیزا رکھا تھا شادان بڑی سنجید کی اس نے نائف ہاتھ میں لیے ہر ایک کے لیے برابر پیس کارٹ رہا تھا میرا پیس چھوٹا ہے پچھلے پیزا سے بھی مجھے دو سلائس ملے تھے حسن نے شکایت کی سلائس کم ملے کیونکہ تم ہر دفعہ شیئر بھی کم دیتے ہو ہاموش بیٹھا زبرج بولا پھر غور سے شادان کو سلائس کارٹتے بھی دیکھ رہا تھا کہیں اس کے حصے کا سلائس چھوٹا نہ ہو جائے ہر ایک کو سلائس مل چکے حسن کا حصہ کم تھا اس نے للچائی نظروں سے شادان کو دیکھا میں نے سنا تھا جام شروع کے لوگ بہت سخی ہوتے ہیں ویسے اپنا پیزا چکھانا ذرا شادان کا چلتا مو رک گیا بات اس کے شہر پہ آگئی تھی اس نے پیزا کا سلائس حسن کے مو کی قریب کیا آنکھوں میں انجانہ خوف تھا وہ دیکھو مینڈا آگئی حسن کی شارع پہ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسی لمحے حسن سلطان نے پیزا کا سارا سلائس اس کے ہاتھ سے لے کر مو میں بھڑ لیا شادان صدمے سے اسے دیکھ کر رہ گیا باقی سب بھی اس کی پھورتیوں پہ حیران تھے میں نے یہ بھی سنے کہ جام شروع والے شہر پہ آگئی تھی حال میں حسن بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر چپ تھا زلطان اس کی کہنے کا منتظر گزرے وقتوں نے ان پانچوں کی درمیان بہت کچھ بدل دیا تھا حسن نے ایک لڑی کی طرح ان چاروں کو جوڑے رکھنا چاہا تھا مگر وہ تھک چکا تھا بابا نے اسے کہا تھا دوستوں پہ ایفرٹس کرتے ہیں مگر وہ بدگمانیوں کا کیا کرے زلطان نے کھانا کھاتی بھی سر اٹھایا حسن کے بازو پہ بندے پلستر کو دیکھا حسن ایک آئی پروفائل کیس لڑ رہا تھا کئی دھمکیوں کے بعد بھی جب وہ باز نہ آیا تو ڈیمو کے طور پہ اسے بازو پہ گولی ماری گئی تھی تمہیں نہیں لگتا تمہیں تھوڑا مہدات رہنا چاہیے زلطان نے اس کے بازو کی طرف اشارہ کیا حسن نے ہاتھ چھلایا اور گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا دو گھونٹ پھرے پھر واپس رکھا اور کانٹا اٹھا لیا یہ ہماری خاندانی روایت ہے جوب کے دوران جب تک گولیاں نہ کھائیں تنخواہ حضم نہیں ہوتی اس نے بات کو ہوا میں اڑایا اس کے بہنوئی نے بھی تو ایسی ہی گولیاں کھائیں تھی ہائے بچارہ حسن اس نے سنجیدگی سے بکارا میں کہہ رہا ہوں مہتات رو جو کام تم کر رہے ہو وہاں خطرہ ہے اس کے اس کو چھوڑ تو تمہارا بہنوئی مسائل سے نکل سکتا تھا تم اس کے جیسے نہیں ہو تمہارا باپ مختلف انسان تھا تمہارے پاس ان کے جتنے تعلقات نہیں حسن نے کانٹا رکھا اس کے جہرے کو غور سے دیکھا ہم ڈیڑھ سال بعد مل رہے ہیں مجھے لگا تم نے اپنے دوست کو بلائیا لیکن تم نے بیریسٹر حسن سلطان کو بلائیا تو لیٹ می تیل یو ون تھنگ جن لوگوں نے تمہیں مجھے وان کرنے بھیجا ہے ان سے کہنا حسن سلطان موت سے نہیں ڈرتا نہ سولہ سال کی عمر میں ڈرہ تھا نہ انتیس کی اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ کر بیٹھا میں نے کھانے سے تو نہیں روکا حسن کھانا کھاؤ سیاست نے ان کے اندر ایک چیز کو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اور وہ تھا اپنے جذبات قابو کرنا تحصرات سپارٹ رکھنا آگ لگا دینی والی بات پہ برخ کی طرح تھنڈا رہنا نہیں کھانا مجھے بھر گیا میرا پیٹ بیزاری سے کہا اور نیپکن سے لپ تھپ تھپ آئی جب ہم پہلی بار ملے تھے تب تم ایسے نہیں تھے حسن سنجیدہ تبصرہ ہم میں پہلے جیسا کچھ رہا ہے کیا وہ تندھی سے بولا حملہ صرف مجھ پہ نہیں ہوا دو ہفتے پہلے شادان کی گاڑی پہ بھی گولیاں چلائی گئی تھیں لیکن وہ زندہ ہے زخمیں بھی نہیں آج شو بھی کیا اچھا لگ رہا تھا وزن بڑھایا ہے اس نے زلطان سکون سے بولا زبرت جس انجیو میں کام کرتا تھا وہ دیوالیا ہو کر بھاگ گئی ہے زبرت کا ڈریم پروجیکٹ دھورا رہ گیا ہے دو سال سے اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے وہ دو ہفتوں سے تھیراپی سیشنز لے رہا ہے تھیراپی ہیلز دو لفظی تبصرہ سارا دھیان کھانے پہ زخرف کے باپ کے قاتل اسے بھی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کا کہنے کے زخرف ٹھیک ہے وہ حسن کی بات کاٹ کر بولا ایک لمحے کو بس ایک لمحے کو وہ دس سال پہلے والا زلطان لگا تھا اس کی آنکھوں میں سارے جہان کی فکر تھے وہ اپنی آنکھوں کا حال نہیں چھپا سکتا تھا حسن نے افسوس سے اسے دیکھا تھا ہم کون ہیں زلطان ہم کیا بن گئے ہیں کبھی سوچا ہے ہم سب کے درمیان اتنی دوریاں کیوں آ گئے ہیں زلطان نے پہلو بدلا ہم ایسے نہیں تھے ایک دہر تھا جس میں ہم پلیز حسن میں اس وقت تمہارا لیکچر نہیں سن سکتا ہر وقت مجھے کیوں سناتے رہتے ہو کبھی کسی اور دوستے کیوں نہیں کچھ کہتے میں تم سب کے درمیان آیا تھا اور میں ہمیشہ تم سب کے درمیان آؤں گا دہر کا چکر بدل چکا ہے مگر حسن زلطان آج بھی ویسے ہی ہے کاش تم ہم سب کے درمیان نہ آئے ہوتے زلطان بڑھ بڑھایا اور اپنی پلیٹ پہ چھک گیا ہاں مگر کھانے سے ذائقہ رفع ہو چکا تھا حسن اسے دیکھتا رہا دیکھتا رہا یہاں تک کہ مناظر بدل گئے باب دہر نے اپنے پٹ چدا کیے اور دس سال پرانا بھولا بسرا منظر ہماری آنکھوں کے آگے ہیں لندن میں ہر قسم کے کھانے دستیاب ہیں مگر ان پتسا برگر اور باقی ہر قسم کی فاسٹ فوڈ کو چھوڑ نہاری کڑائی پائے نانچنے پالک کوشت بریانی کھانے کا جی چاہے تو کیا لندن آپ کو مایوس کرے گا لندن مہمانوں کو مایوس نہیں کرتا لندن اور اس کی مضافات میں کئی دیسی ریسٹورون ہیں جہاں خالص دیسی مرچ میں سالوں والے کھانے دستیاب ہیں ایسی ریسٹورون میں چپکے سے قدم رکھو تو ایک گول میز کے گرد چار کرسیاں رکھی تھی جن پہ چار لوگ بیٹھے تھے چاروں نے سکول یونیفارم پہن رکھا تھا گلے کی ٹائی میز پہ رکھی تھی جس سے وہ چاروں وقتن فوقتن اپنے ہاتھ ساف کرتے تھے سٹوڈنٹ کارڈز بھی اسی میز پہ خوار ہو رہے تھے میز کی طرف نظر اٹھاؤ تو پراتے، نانچنے، سادہ چپاتی، کورما، بریانی، آلو گوشت آلو کی بھجیاں رکھی تھی ساتھ لسی کے بڑے بڑے چاندی کے گلاس انگریزی لباس پہنے دیسی کھانا کھاتے وہ چاروں کوئی اور ہی مخلوق لگتے تھے انگلیوں پہ لگے سالن کو انگلیوں سے چاٹ لیتے تھے اور ایک دوسرے سے زیادہ کھا لینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے تھے ساتھ ساتھ ایک دوسری کی پلیٹ بھی بھڑتے جاتے تھے ان چاروں سے ذرا فاصلے پہ رکھی میز پہ ایک سے آنکھو والا لڑکا بیٹھا تھا گلاس وال کے پار آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے بھیے وہ تمیز اور تہذیب سے پراتھا اور انڈا کھا رہا تھا بے اختیار اسے اپنے بہنوئے کے بنائے کشمیری پر آٹھے یاد آئے کمبخت مو سے زہر اگلتا تھا مگر ہاتھوں سے شاہکار بناتا تھا اسے یاد کر کے وہ مسکر آیا حسن سلطان یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک ذرا کی ذرا نظر اپنے سے فاصلے پہ بیٹھے ان چار لوگوں پہ بھی ڈال لیتا تھا ان میں سے دو لوگوں کو وہ جانتا تھا ایک زلطان کیونکہ سفتر حسین صاحب سے اس کے باپ مہرات سلطان کی اچھی خاصی دوستی رہی تھی اور دوسری زخرف جس کی ماں سے حسن کی بہن کے اچھے خاصے تعلقات تھے ایلیڈ کلاس کی فیشن آئیکنز وہ اٹھ کر ان کے پاس نہیں گیا یہ اس کا انداز نہیں تھا مجھے تو لگا تھا تم پیسے لائے ہوگے یہ کیا طریقہ ہے آواز پہ اس نے گردن موڑی شادان حس پہ توقع بھڑک رہا تھا پاری بھرکم سی پاکستانی مالکن ان چاروں کو خون آشام نگاہوں سے گھور رہی تھی شادان پچھلے ہفتے بھی میں نے بل دیا اور مجھے لگا آج تم سب ہو یہاں تو مجھے کیا ضرورت ہے والٹ لانے کی زلطان کا چہرہ مارے شرمندی کی کے سرخ پڑھ رہا تھا زخرف کا بسنا چلتا تھا کہ کسی کونے میں چھپ جائے اگر کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا تو وہ زبرج تھا اگر اسے کہہ دیتے کہ چلو تم نے برطند ہونے وہ ہنسی خوشی پی آدیس چلا جاتا تم لوگ پیسے لائے ہو یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں مجھے میرے پیسے چاہیے ورنہ تم سب ابھی مجھے نہیں جانتے مالکن کی آواز پہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جو تھا اس وقت باقی بچے کھانے کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا آہ پلیٹ خالی کرنا کب سیکھیں گے اس کے دوست کتنے پیسے ہوئے حسن سلطان اپنی میز سے اٹھایا تھا کسی قسم کے دکھاوے کیلئے نہیں ہاں البتہ سکھائی گئے آداب کیلئے عورت اب اسے پیسے بتا رہی تھی حسن کا موبہ قائدہ کھلا تھا دس سے بارہ لوگوں کا کھانا وہ چار لوگ کیسے کھا گئے تھے اس نے والٹ سے پیسے نکال کر عورت کی طرف بڑھائے جب شادہ نے انڈین سوپ سیریل کی فلوپ ہیرو کی طرح اپنا ہاتھ بیچ ملایا آس پاس بنا آواز کے دھوم تنانانا دھوم دھیری نہ دے بجھنے لگا تھا کیمرہ مین کا وجہ نہیں تھا ورنہ شف شف کی آواز کے ساتھ ایک ایک کردار کا چہرہ بھی دکھایا جاتا تم ہمارے باپ لگتے ہو جو بل پیکر ہوگے باقی تینوں نے برا منایا بھلا ان کے باپ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی اگر میری اولاد تم چاروں جیسی ہوتی تو اپنی بیوی پہ کیس کر دیتا اور خود کتہ مار پی کر مر جاتا چوہ مار نہیں ہوتا زبریج پلیٹ سے چہرہ اٹھا کر پہلی دفعہ بولا حسن نے مڑ کے اسے دیکھا آنکھوں میں تمس خورتا تمہیں لگتا ہے تم چاروں جیسی اولاد کے بعد صرف چوہ مار اثر کرے گا آپ اس کی بات ہے کتہ مار بھی اثر نہیں کرے گا ہاں مگر ایک ہیڈ شاٹ زبریج کی چلتی زبان باقی تین کی گھوریوں پہ رک گئی تھی اس کا علاج تو وہ ہوسٹل جا کر کریں گے یہ حسن سلطان ہے بابا کے دوست کا بیٹا زلطان نے ان تینوں سے حسن کا تاروخ کروایا پھر حسن کی طرف مسافق کیلئے ہاتھ پڑھایا بابا نے مجھے تم سے ملنے کا کہا تھا آہم سوری میں وقت نے نکال سکا حسن نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما زخرف نے اسے ہلکی آواز میں ہائی کہا اور شادان کے دل پہ دوستوں کی پرانی سنگت آئے ہائی کی طرح لگی تھی پیسے دیکھ کر حسن واپس اپنی میز کی طرف جانے لگا جب زلطان نے اسے روک لیا ہم پرسو تھیئٹر جا رہے ہیں تم بھی جوائن کرو نا ہمیں ملتے رہنا چاہیے حسن سے مل کر اسے واقعی اچھا لگا تھا اور زلطان سبتر اچھے لوگوں کو اپنے پاس سیو کر لیا کرتا تھا اگر یہ تھیئٹر آیا تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا اپنے دوستوں کے بڑھتے بھی التفاہ دیکھ کر شادان کو غصہ چڑھا سب نے ٹھہر کر ایک نظر اسے دیکھا پھر زخرف نے اس کی کلائی پکڑی یہاں سے کاٹنا یہاں سے پونگلی سیوز کی کلائی پر نشاندہ ہی کر رہی تھی یہاں سے کٹ گئی تو زنکی کا کوئی امکان نہیں بچے گا انشاءاللہ شادان نے صدمے سے اسے دیکھا پھر باقی دوستوں کو یعنی میں واقعی نس کاٹ لوں ویسے تو تم مجھے بہت عزیز ہو لیکن اگر یہی تمہارا آخری فیصلہ ہے تو میں دوستوں کی فیصلے کی عزت کرتا ہوں زلطان نے اس کا گندہ تھپکا اور اگر ہو سکے تو اپنی دینیم جیکٹ مجھے دے دینا اسے میں اس جیکٹ میں اچھا لگتا ہوں زبرج کی فرمائش زلطان صفتر نے سر چھٹکا اور پھر حسن کو دیکھا وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا میرے پاس تمہارا نمبر ہے ایڈریس پھیج دوں گا زلطان ہشتیلی سے بولا آج تم نے پے کیا تھیٹر کے لیے پاپ کارن اور کافی میں لے آوں گا زربج کی شاہ خرچی تم سے مل کر بہت اچھا لگا حسن زخرف مسکرا کر بولی شادان اب بھی اسے کہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا حسن اپنی میز کی طرف جاتے جاتے رکا مڑ کے اسے دیکھا آنکھوں میں شیطانی چمک تھی باقی تینوں کا بل بھر دیا مگر تم پہ یہ فیور ادھا رہا کیونکہ میں تمہارا باپ نہیں اور نہ ہی مجھ پہ تمہاری نس کاٹنے کی دھمکی اثر کرے گی شادان کا بسنا چلتا تھا وقت کو پیچھے لے جائے اور اس ریسٹوران آنے پہ لانت پھیجے اس دن کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا ان چار لوگوں میں پانچویں کا اضافہ ہو گیا تھا تھیٹر کے ٹکٹس پانچ ہو گئے تھے میٹرو کی سیٹس پانچ ہو گئیں کافی کے کپ پانچ پچھا کے ٹکڑے پانچ ہوتے تھے ادھار مانگنے کے لیے ایک فرد بڑھ گیا تھا پلین میں حصے بڑھ گئے کپڑے مانگنے کے لیے ایک اور وارڈروپ بڑھ گئی خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا تھا کیا کہتے ہو حصن کو کال کر لیں زخرف کی بات پہ دروازہ پار کرتا زبریج تھم گیا آہستگی سے گردن موڑ کے اسے دیکھا آنکھوں میں تاریخی تھی زخرف کی آنکھوں میں امید ہمارا ایونٹ آرگنائزر تو شاندان ہوا کرتا تھا نا زبریج کی یادہان پہ زخرف کو بہت کچھ یاد آیا تھا تلخی سے سر چھٹکتے بھی اس نے حصن کو ویڈیو کال میں لالی یہاں سے دور ڈائننگ ہال میں بیٹھے حصن سلطان کا موبائل بجا ایک سرسری نگاہ موبائل پر ڈالتی بھی وہ بے اختیار چون گیا تھا جلدی جلدی کال اٹینڈ کی زلطان جو پاس کھڑے ملازم سے کچھ کہہ رہا تھا اس نے جو ہی گردن موڑی حصن کی موبائل کی سکرین پہ اسے ایک چہرہ نظر آیا وہ تھم گیا ہر آہر تھم گئی ہر آواز تھم گئی اس کے قدموں کی نیچے زمین ساکن ہو گئی ایک پل کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا تھا اگر اس کی دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو تو وہ بھی تھمہ تھا اس کی آنکھوں کی چمک واپس آ گئی تھی وہ چمک جو بس ان سرمائی آنکھوں کو دیکھ کر آتی تھی کیسے وسن لانگ ٹائم نو سی زخرف مسکراتی بھی کہہ رہی تھی مگر اسی پل اس کی نظر زلطان پہ پڑی سارے الفاظ بھول گئے سارے چہرے اقدم سے غائب ہوئے کچھ دکھائی دیا تو بس زلطان اور اس وقت اگر وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو وہ بھی تھا زلطان کیسی ہو زخرف وہ سنبھل کر بولا بادکت سانس لی میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا بال درست کیے وہ نروس ہوئی تم کیسے ہو زبریج اب وہ چکٹے میں ابرنے والے دوسرے چہرے سے پوچھ رہا تھا حال احوال کے بعد ان سب کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا بس حسن تھا جو کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا زبریج خاموشی سے بیٹھا تھا جب حسن نہیں کہنا شروع کیا میں شادان کو بھی کال پھلا رہا ہوں کہتی بھی اس نے کور کال ملائی کوسوں دور اپنے کمرے میں بالکنی کی ریلنگ پہ ہاتھ جمعے کھڑے شادان کا فون بجا تو وہ خیالوں کی رو سے باہر آیا پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اگر اس نے نمبر دیکھا تو اسے اچھمبہ سا ہوا وہ دونوں تو اچھے ٹمز پہ نہیں تھے نا پھر یہ کال گہری سانس پھڑتے کال اٹینڈ کرتی بھی وہ سنگل سوفے پہ آ بیٹھا سکرین کے چوکٹے میں اسے چار لوگ نظر آئے خوشی ہونے کی بجائے اس کے چہرے پہ تنس تھا ہزار باتیں تھی ہزار تنس ہزار گلے شکوے تھے اس نے دل میں رکھے اور دل ہی دل کرتا رہا میرا خیال تھا کہ ہم ملنے ہم سب چند دن کا نوردن ایریاز کا ٹور کیسا رہے گا زخرف نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا میں مصروف ہوں زلطان بولا ایک دن کے لئے اندرون لوہور کی شہر شادان تمہارے لئے تو گولڈن چانس ہے دیسی کھانوں کے بہت چوکین تھے تم حسن بولا وقت گزر گیا شوق بدل گیا جو تھا وہ ماضی میں ہی رہ گیا وہ تلخی سے بولا تھا زخرف کی رنگت بجھنے لگی اسے ان لوگوں کو یوں اچانک کال نہیں کرنی چاہیے تھی ماضی کی راک پھیلاو ذرا کیا معلوم کچھ نکل آئے کوئی شوق کوئی گلہ کوئی کارنامہ زلطان کا بسنا چلتا تھا اس کی گردن تک اپنے ہاتھ لے جائے قصہ تو حال کا بھی کوئی مختلف نہیں لوگ کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں اور بتاتے کچھ ہیں ان دونوں کے درمیان حالات سنگین ہونے لگے تھے حسن بے بسی سے انہیں دیکھتا رہا کاش اس کے بس میں ہوتا تو وہ باب دہر کھولتا دس سال پیچھے سفر کرتا اور وہاں اس طرح سرون میں بیٹھے ان چار لوگوں کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہاں ہاں دہر کے پٹ بند ہو چکے تھے اب جو تھا یہی تھا ہم ویکنڈ پہ ملیں گے زبرت سارے وقت میں پہلی بار بولا تھا کیفے ونگ چام شام سات بجے ہر کوئی انکار کر سکتا تھا مگر اس کے لئے بولنا پڑتا ہے اور یہاں موجود ان پانچ لوگوں نے بولنا خود پہ حرام کر رکھا تھا انہیں کرنا آتا تھا رنجشیں پال نہیں آتی تھیں بغض رکھنا آتا تھا میں زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا ہاں مگر آدھے گھنٹے کے لئے تو آ سکتا ہوں شادان کی بات پہ کوئی کچھ نہ بولا بس سر اس بات میں ہلا دیئے گئے ہر کوئی راضی تھا آدھے گھنٹے کی ملاقات کر ہی کیا لے گی اس وقت وہ پانچ نفوس یہ نہیں جانتے تھے کہ آدھا گھنٹہ ان کی زنگی کے چکر پورے بدلنے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے یہ آدھا گھنٹہ دہر کی اس باب کو کھول دے گا جس سے وہ چاہ کر بھی بن نہیں کر پائیں گے بس ایک آدھا گھنٹہ صرف ایک آدھا گھنٹہ دو دن بعد سات جنوری باب دہر کے کھلنے سے چند گھنٹے قبل سیاہ رنگ کی ایک لمبی لینڈ کروز کے چمچماتے شیشوں میں اس شہرہ کی ہر کیفے شاپ ریسٹوران کا اکس بن اور میٹ رہا تھا گاڑی کے اندر ڈرائیونگ سیٹ پہ سید شادان شہ براجمان تھا گندمی رنگت ہلکی سی دھوپ پڑنے پہ دمک رہی تھی سٹیرنگ ویل تھامے بیے اس کے ہاتھ کی کلائے میں بندی گھڑی ذرا سی ڈھیلی تھی اسے کلائی قید کرنا پسند نہیں تھا مگر مہنگ سمان اپنے وجود پہ بے حد پسند تھے سو جہاں سے ملتی جتنی ملتی وہ یونیکنس چرالیا کرتا تھا تھوڑی تیر بعد اس کا موبائل بجنے لگا اممہ کالنگ سکرین پہ جگمکاتے الفاظ دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکر آیا مسکرانے پہ اس کے ایک گال میں گھڑا بنتا تھا کال اٹینڈ کر کے موبائل گاڑی کی سپیکر کے ساتھ چھوڑ دیا جس میں سے اب کسی کی خفہ خفہ سی آواز گونجنے لگی بغیرت دل تکرے وہ کوئی ادھیڑ عمر نسمانی آواز تھی نہ حال نہ احوال سیدھا جھاڑ موکہ پہلی خبر ہوئی توہنجی گنتی خراب ہے وہ مزے سے بولا دوسری طرف عورت مزید آگ بگولا ہو گئی شادان تمہاری عمر میں میں اور تمہارے اببا کی تین بچے تھے انہوں نے جیسے اسے شرم دلانی چاہی ہو میں جب جب کال کے درمیان شادی کا ٹاپیک چیٹی ہوں تم نیٹورک کا بہانہ کر دیتے ہو شادی سے کس کمبخت کو انکار ہے اممہ وہ گاڑی چلاتی بھی کہہ رہا تھا مسئلہ لڑکی کا ہے جب مل گئی کر لیں گے لمبی مصروف شہرہ پہ اب ایک کیفے کے سامنے وہ گاڑی روک چکا تھا دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی شادان کے چہرے پہ بھی اب کچھ در پہلے والی جازبیت نہیں رہی تھی کچھ تھا جو درمیان میں آ گیا تھا تین سال ہو گئے بچے اور کتنا عرصہ اسے ڈھونڈو گے وہ سنبھل کر بولی سفتین سال ہی تو ہی ہے اممہ کم اس کم تیس تو ہونے دے اتنا جلدی اس پہ گیو اپ کر دوں وہ ہلکا سا مسکرائے تھا اس کی آنکھیں نہ مسکرائے سکیں دل کا ایک زخم ستھا جو ایک بار پھر ادھڑ گیا تھا تیس سال لمبا عرصہ ہوتا ہے خود پہ اتنا ظلم نہ کرو نرم سی تمبیش شادان گاڑی سے ادھر آیا موبائل کان سے لگائے اب وہ کیفے کا شیشے کا دروازہ پار کر رہا تھا مرٹی گرین رنگ کی شرٹ کی اوپر ڈینم جیکٹ اور اس کے ساتھ شرٹ کی ہمرنگ جینز پہنے مرد کا اکس شیشوں میں بن رہا تھا آپ نہیں سمجھ سکتی اممہ میں تیس سال اس کا انتظار تو کر سکتا ہوں مگر ان تیس سالوں کی پورے ہونے کے قبل کسی کو اپنا انتظار نہیں کروا سکتا وہ آس پاس دیکھے بغیر ہی چلتا جا رہا تھا شاید وہ اپنی مطلوبہ میز ڈھونڈ رہا تھا اب سراؤں کی حصول میں جانے والے واپس نہیں آئے شادان شکر ہے پھر میں ایک انسان کے پیچھے ہوں وہ ٹیٹ مسکر آیا وہ نہیں ملے گی اب کیونہوں نے کہہ ڈالا شادان کے دل پہ جیسے کسی نے پیر رکھ دیا اس کی مسکرہت سمٹ گئی پھر ایک بات سمجھ لیں اگر شادان کیلئے وہ نہیں تو پھر شادان کسی کے لئے نہیں کتئی لہجے میں کہہ کر وہ زینے تیہ کرتا اوپر آیا اور بالکنی میں رکھی میز پہ آ بیٹھا یہاں دو میزوں کی جگہ تھی اور یہاں سے نظر آتا ہے منظر بہت خوبصورت تھا بالکنی کی گریل سے لٹکتی بیلیں اور دونوں اطراف دیوار پہ لگے رنگ برنگ گملے اس جگہ کو ایک اسٹھیٹک سا نظارہ دیتے تھے میں نے تمہارے لئے بہت اچھی لڑکی دیکھی ہے ایک بار اس سے مل دھولو وہ مصر ہوئی شادان مسکر آیا اما یہاں نیٹورک کا مسئلہ آ رہا ہے بعد میں بات کرتا ہوں دوسری طرف اس کی ماں نے بقاعدہ اسے الکاباد سے نوازا ہوگا وہ جانتا تھا موبائل میز پر رکھ کر وہ سیدھا ہو بیٹھا اور آس پاس نظر دوڑائی اس کا پسندیدہ بیٹر اسی طرف آ رہا تھا جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں دیوار پہ سبز بیلوں کے ساتھ رنگین چھوٹے چھوٹے گملے ٹنگے تھے جن میں کیکٹس کے پودے تھے گملوں کی اوپر اسٹیکی نوٹس لگے تھے جن پہ مختلف عبارات لکھی تھی اسپریسو ڈبل شوٹ رائٹ بیٹر اس کے پاس کھڑے وکر مسکرا کر پوچھ رہا تھا یا پھر بتا رہا تھا آج چائے پھلا دو وہ بڑی بے تکلفی سے بولا ساتھ ایک آس سے اسے دیکھا وہ دوبارہ آئی تھی کیا آس اور امید کا ایک ٹمٹم آتا دیا تھا جو اس کی آنکھوں میں جل بجھ رہا تھا وہ نہیں آئیں بیرے نے مایوسی سے کہا آ جائے گی وہ ہنوز مسکراتا رہا مگر آنکھوں کی وہ چمک ماند پڑ گئے جو چائے لے آؤ ساتھ اس نے چکر سٹیکی نوٹ پہ کچھ لکھا اور جب تک وہ چائے لے آیا تب تک وہ تین نوٹس تیار کر چکا تھا وائے تو یہ اسے دے دینا شادان نے وہ نوٹ اس کی طرف پڑھایا اسے وہی تھا جو اس کا رازدار تھا جس نے تین سال قبل اس لڑکی کو دیکھا تھا جو شادان کے انتظار کا گواہ تھا چائے رکھ کر وہ وہیں کھڑا رہا تو شادان نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا کب خالی کرنے تک یہی رہو گئے کیا انداز میں سرد موری نہیں تھی وہ بہت نورمل تھا بیرا زرہ سا جچکا پھر بلاخر کہہ ڈالا تین سال ہو گئے ہیں سر تین سال بہت ہوتے ہیں مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ تین سال کتنا لمبا عرص ہے اس نے چائے کا کپ لبو سے لگایا وہ مل جائے گی آج نہیں تو کل تین سال بعد نہ سہی تیس سال بعد سہی تیس سال بعد نہ سہی تو کسی اور جہان میں وہ پر یقین تھا کسی موجزے کے انتظار میں کسی باب دہر کے کھلنے کے انتظار میں وہ باب جس کے پار اسے وہ مل جائے گی کون جاننا ہے آنکھیں مود کر وقت میں تین سال پیچھے سفر کرو اس جدید تراش خراش کے کیفے سے چند چیزیں لوگ اور میز کم کرو اور جس میز پہ مستقبل کا شادان بیٹھا تھا اسی میز کی طرف آؤ تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی سرخ و سپید رنگت مناسب قد کارڈ آنکھیں شہد رنگ تھی ناک میں زیور تھا اور ہاتھ میں کانچ کی چھوڑیاں لباس بہت عام سا تھا بڑے بڑے پائنچوں والے سرخ ٹراؤزر کے ساتھ ہمرنگ کمیز اور سر پہ سفید دوبتہ لے رکھا تھا وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی بس واجبی سے نقوش تھے آم جرافہ حیدر کے گھر میں ہونے والے ریڈ کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتا سکتے ہیں وہ اپنے سامنے بیٹھے ایک لڑکے سے پوچھ رہی تھی بیلوں والی دیوار کے دوسری طرف بیٹھے شادہ آنے لڑکی کی آواز پہ اسے مڑ کر دیکھا اس کی بوریت دور کرنے کا سامان مل چکا تھا آپ اس وقت وہاں ریپورٹ کر رہے تھے نا میرا ایک کریکٹر ہے وہ بھی اسی طرح ایک جگہ ریڈ میں شامل ہوتا ہے یعنی وہ نئے بغیہ سے نہیں ہوتا وہ بس ایک آم سا ریپورٹر ہوتا ہے اور ایک جگہ ریڈ میں شامل ہو جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر بول رہی تھی اس کی ہر ہر حرکت کے ساتھ اس کی چوڑیاں ہلنے لگتی ہیں اور شور سے پیدا ہوتا کافی پھینٹتے شادہ آن کے ہاتھ یکتم ساکت ہوئے وہ اس وقت صرف ان چوڑیوں کی آواز سننا چاہتا تھا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ ریڈ سے ایک جرنلسٹ کا کیا تعلق کیا میں اسے کسی طرح اس منظر میں فٹ کر سکتی ہوں وہ ازہد پریشان ایکسائٹڈ اور نروس نظر آتی تھی لکھاریوں کے مسئلے یوں نو لڑکا سوچ میں پڑا آپ نے اپنے کردار کو جرنلسٹی کیوں رکھا ہے آپ ایسا کریں اسے پولیس میں بھرتی کر دیں مشورہ دے کر وہ سینڈوچ کھانے لگا اب اپنے کردار میں آپ سے پوچھ کر درافٹ کروں گی وہ یکتم تنکر بولی شادان کہکہ مار کر ہس پڑا لڑکی نے بقاعدہ گردن گھما کر ناغواری سے اسے دیکھا تھا شادان نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کی ہو جیسے پھر چہرہ موڑ لیا اصل میں میں نے دو قسطیں شائع کر دی ہیں ابکہ وہ ذرا تحمل سے بولی اس کے سامنے بیٹھا لڑکا اس کی بات سے زیادہ ذلچسپی اس کے چہرے میں رکھتا تھا ان دو قسطوں میں ہیرو ایک جرنلسٹ ہے اب ظاہرے میں یہ چیز بدل نہیں سکتی اور میرے ہیرو کو اس ریڈ میں جانا ضروری ہے کیونکہ وہ وہاں جاتا ہے اور جس کے گھر میں ریڈ ہوتا ہے وہ افسر بعد میں اس سے اپنی سبکی کا کام لیتا ہے اب آپ بتائیں آپ اس آفسر کے گھر خود گئے تھے یا پھر یہ سیاسی پروٹوکول ہوتا ہے وہ سوال پوچھ کر اب دونوں ہاتھوں کو باہم ملائے جواب کی منتظر تھی عصد عابد نامی وہ صحافی نہایت سکون سے چوکلٹ کوکی سکھا رہا تھا لڑکی سوچ چکی تھی اپنے کردار کو اس قدر بحسی سے کوکی سکھاتی ہوئے ضرور لکھے گی مس ہنجلہ احمد زئی آپ کی ہیروائن کیسی ہے کیا وہ خوبصورت ہے آپ کی طرح وہ اس آدمی کو دیکھ کر رہ گئی وہ اس سے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی اور وہ کیا بتا رہا تھا اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہوا مگر وہ مٹیاں بھیج گئی تیرچے رخ پر بیٹھا شادان اس کے ہر ہر انداز کو نوٹ کر رہا تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی برداشت کی حد کیا ہے میری ہیروائن کے خوبصورت ہونے سے آپ کا کیا تعلق ہے اور میرے جیسی ہونے سے کیا تعلق عصد عابد مسکر آیا اور سینڈوچ کی پلیٹ اپنی طرف کھسکا لی ویسے ہی جنرل نالج کیلئے پوچھ رہا ہوں اصل میں صحافی میرے جیسا ہے نا تو ہیروائن مسٹر عابد اب کی وہ بولی تو اس کا رہجہ مختلف تھا کچھ کچھ سخت سا دعا نے جب مجھے آپ کا کانٹیکٹ نمبر دیا تھا اس نے مجھے باور کروایا تھا کہ آپ شریف اور محذب آدمی ہیں میں چاہتی ہوں کہ جب وہ پوچھے میری ملاقات آپ سے کیسی رہی تو میں اسے بتاؤں کہ وہ ٹھیک تھی آپ کیا چاہتے ہیں میں اسے کیا بتاؤں دعا کی کزن ہے نا اصل نے سینڈوچ کا ٹکڑا کس طرح نگلا یہ وہی جانتا تھا شادان کی دلچسپی اس لڑکی میں مزید پڑ گئی آج پہلی بار وہ کافی سے زیادہ کسی انسان میں دلچسپی لینے لگا جی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں مسٹ ہنجلا میں بس مزاق کر رہا تھا وہ سنبھل کر بولا سینڈوچ سے ہاتھ کینچ لیا پوچھیں آپ کیا پوچھنا چاہتی تھی ہنجلا نے اس پارٹ انداز میں اپنا سوال دہر آیا شادان نے اپنی ہلکی بڑی ہوئی شیف کھو جائی آنکھیں چھوٹی کر کے ان دونوں کو دیکھا کردن دھلکا دی اس کی شیطانی دماغ میں کسی کی برداشت آزمانی کا خیال آیا وہ اپنی جگہ سے اٹھا کافی کا مگھا ہاتھ میں تھا ٹک 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 میز کی دائیں طرف رکھ کر اس نے ہتھیلی کی پوچھتے میز کو بجھایا میز پہ بیٹھی مصنفہ اور جرنلیس دونوں نے بیک وقت چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا اسد آبد گڑھ بڑھا کر اٹھ کھڑا ہوا کیا تکلیف ہے آپ کو وہ پھارڈ کھانے والے انداز میں بھولی کافی دیر سے آپ کی آنکھیں کابو میں نہیں آ رہی تھی اور اب ہاتھ شادان سر آپ اسد کا لہجہ دھیر سارے روب کے زیرے اثر تھا ہنزلہ بس انہیں دیکھ رہی تھی اس کی نظریں پنڈولم کی مانت گھوم رہی تھی تم اس طرح آفیس کی باتیں ہیں سیکرٹس اپنے کسی ڈیٹ کو سناتے ہو وہ ڈیٹ پہ زور دے کر بولا مصنفہ کا چہرہ سرخ ہوا زبان سنبھال کر ہنزلہ کی بات آدھے میں رہ گئی میں اپنے جونئر سے بات کر رہا ہوں مس آپ خاموش رہیں وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا بس اسد کو دیکھ رہا تھا یوں ہی اسے دیکھتے وہ اسد کی چھوڑی ہوئی کرسی پہ آ کر بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمالی شادان سر اصل میں یہ میری کزن کی دوست ہے بہت قابل رائٹر ہے ان کو کچھ ڈیٹیلز چاہیے تھی تو تو تم نے سوچا کیوں نہ آفیس سیکریٹس سیاسی پروٹوکول کسی بے حد قابل عزت آفسر کے گھر ہونے والے ایک بے مقصد ریٹ کی تفصیل سنا دی جائے وہ آفسر کتنا قابل عزت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ کا تعلق جس شعبے سے ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں لہٰذا آپ اپنا کام کر اور مجھے میرا کام کرنے دیں وہ تیز تیز بولتے بھی اصد کی طرف مڑی ہم کہیں اور چل سکتے ہیں اصد صاحب یہاں کچھ غیر ضروری اور ڈیٹ لوگ آ چکے ہیں آخری بات پہ شادان کو دیکھتی بھی یہ کہی وہ دل کھول کر مسکرائے جیسے اپنی تعریف پسند آئی ہو پھر بعض اس سینے پہ باندے فرصت سے اصد عابد کو دیکھا آپ ان کو مزید تفصیلات دینا چاہتے ہیں وہ گو مگو کسی کیفیت میں چند پل کھڑا رہا اور پھر جلدی سے اپنا موبائل اور بائی کی جابی اٹھائی اور اگلے ہی لمحے وہ کیفے کا داخلی دروازہ پار کر گیا تھا انزلہ بے یقینے سے اسے جاتے بھی دیکھتی رہی وہ اس کا آخری کانٹیکٹ تھا جو اسے تین ماہ کی خواری کے بعد ملا تھا اسے پندرہ دن بعد کس سے آیا کرنی تھی اور جو ہوا تھا وہ اسے پروسس نہیں کر سکی آئندہ کسی ریلائبل انسان سے رابطہ کرنا اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو اس کی نظریں داخلی دروازے پہ ٹکی تھی آنکھوں میں کچھ کرب سا جس سے کوئی لکھاری سمجھ سکتا تھا جس کا مسودہ ادھورہ ہو اور اس سے اس کی سیاہی چھین لی گئی ہو وہ میرا آخری کانٹیکٹ تھا اس نے شادان کی طرف دیکھا اس کے لہجے میں کچھ تھا جس نے ایک پل میں شادان کی لب مکفل کر دی وہ تو بس مزاک کر رہا تھا ہم امرجنگ رائٹرز کو کیا کیا جھیلنا پڑتے ہیں جانتے ہو اپنے آپ کو اس ملک میں منوانے کیلئے جہاں صرف تین سے چار لکھاریوں کا کام بڑھا جاتا ہے ہم وہاں اتنا لکھتے ہیں کہ ہاتھ کھس جائیں اور شاید ہم تب کسی کو نظر آ جائیں اتنا کہ راتوں کی نیند ختم ہو جائے اتنا کہ ہم اپنی ہی کتاب پہ ٹکے کا فائدہ نہ لے سکیں اتنا کہ ہر مسودے پہ بیکار تھرڈ کلاس کے تھپے سن لے لیکن ہم نہیں رکھتے جانتے ہو کیوں وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھے آگے کو جھکی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا وہ واقعی ہرٹ ہوئی تھی جان مارنی پڑتی ہے ایک ذرا سی ریسرچ اور کانٹیکٹس کے لیے تین ماہ سے میں نے پاکستان کے کئی چھوٹے بڑے جرنلس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تمہیں بھی ڈی ایمز اور ایمیل بھیجا ہوگا اگر آپ سرکار کی نظر پڑی ہو تو تم نے ایک منٹ کے اندر اندر اسے یہاں سے بھگا دیا تم جانتے ہو تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کی ہے اس کا دل چارہ تھا وہ چیخ چیخ کر رونے لگے شادان حقا بکا رہ گیا کیا واقعی اس کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا تھا وہ ہر آئے دن یوں ہی کیفے میں بیٹھے ہوئیے کسی کے ساتھ پرینک کر دیتا تھا عادت سے مجبور مگر اس نے کبھی کسی کا نقصان کرنے کا نہیں سوچا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ امزید کچھ نہ کہہ سکا ہنزلہ پیر پٹکتے بھی وہاں سے چلی گئی تھی شادان اس کے لئے کچھ نہ کر سکا سوائے اسے جاتے بھی ہے دیکھنے کے اور سوائے اس میز پہ خالی ہاتھ رہ جانے کے ہنزلہ احمد زید سے اس کی پہلی ملاقات اچھی خاصی ناخشکوار رہی تھی وہ اس سے دوبارہ بھی ملا تھا کیفے والے قصے کو کوئی ایک ہفتہ بیٹھ چکا تھا کسی ضرورت کے تحت ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتی ہوئی اسے وہ نظر آئی تھی سیٹ کی تلاش میں اس کی متلاشی نظریں بھٹک رہی تھی جب اس سے پوری میٹروں میں صرف ایک جگہ خالی نظر آئی اور اگر وہ بھری ہوئی ہوتی تب بھی وہ یہ جگہ خالی کروا سکتا تھا وہ سیٹ پہ آ کر بیٹھا تو کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھی لڑکی نے پلٹ کر اسے دیکھا ایک لمحے میں اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی شادان کہہ ہو تھا اس دن کے لئے آئی ام سو سوری وہ ہاتھ اٹھا کر بہت معذرتی انداز میں بولا ایک نئی لکھاری کے لئے جتنی مشکلات آتی ہیں میں انہیں سمجھ سکتا ہوں میں آپ کی بکواس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں وہ دھیمے لہجے میں غور آئی اس کا بس نہ چلتا تھا کہ شادان کو چلتی بس سے دھکا دے دے مٹیاں بھیج کر اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی بکواس مت سنو بات اور التجا سن لو بلکہ ویلیڈ پوائنٹ سن لو میں اس نے بس مزاق کر رہا تھا ہاں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا مگر کیا دوسرا وہ لڑکا تمہیں انفارمیشن دینے سے زیادہ تمہارے چہرے اور کافی میں دلچسپی رکھتا تھا تیسری بات کہانی کاروں کے لئے یہ دنیا کتنی ظالم ہے میں تم سے زیادہ اچھے سے سمجھتا ہوں وہ یہاں چیخ چلا نہیں سکتی تھی وہ اس کا سر نہیں پھاڑ سکتی تھی لہٰذا رخ موڑ کر بیٹھ گئی اس وقت وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی ہم دونوں کہانے کار ہیں تم لکھتی ہو میں سناتا ہوں تم گھڑتی ہو میں حقیقت بیان کرتا ہوں تمہاری کہانیوں میں ہیپی اینڈنگز ہوتی ہوں گی میری کہانیوں میں بس اینڈنگ ہوتی ہے مجھے اگلی بار یہ مت کہنا کہ میں تمہیں سمجھ نہیں سکتا ہنزلہ کچھ نہیں بولی مگر اس کے تنے تاثرات دھیلیں بڑھ چکے تھے باقی کا سارا سفر وہ اسے رخ موڑے بھی بیٹھی رہی دوبارہ اس مخاطب شادان نے بھی نہیں کیا تھا وہ بس کاغذ پر کچھ لکھتا رہا شادان کا سٹوپ آ گیا جب بلاخر اس نے کاغذ فولڈ کیا پہن واپس اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا کاغذ اپنی سیٹ پر رکھ دیا ہنزلہ کاغذ کو یوں گھو رہی تھی جیسے کوئی محبت میں بھیجا گیا رکھا شادان سیٹ پر ہاتھ رکھے ذرا سا جھکا لگتا نہیں ہو مگر یقین کریں بہت شریف آدمی ہو لڑکیوں کو رکھے نہیں دیتا رکھے دیتے نہیں یا کوئی لیتی نہیں وہ تڑک کر بولی شادان مسکر آیا آپ کو دیکھ کر دیکھ لیتے ہیں کبھی میں آپ کو رکھا دوں تو لے لیں گی میں رکھا تمہارے موپے دے ماروں گی یعنی آپ لے لیں گی موپے مارنے کے لیے بھی اسے لینا ضروری ہوتا ہے وہ ہنوز مسکراتا رہا حاضر جوابی میں اس کا کوئی سانی نہیں تھا لڑکی نے کچھ کہنے کو مو کھولا مگر اس میں وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو تمہیں چاہیے تھی ایمیل پڑی تھی تمہاری اگر میری باتوں پر یقین نہ آئے تو آخر میں دو نمبر ہیں ان کو کال کر لینا تمہارا کام ہو جائے گا بھیک نہیں چاہیے تمہاری جانتا ہوں لیکن میں بس ایک کہانی کار کی مشکلات آسان کر رہا ہوں بغیر کسی مفاد اور مفامیت کی خواہش کے وہ کہہ کر چلا گیا تھا ہنجلہ اگلے کئی لمحے اس کاغذ کو دیکھتی رہی پہلے غصے سے پھر بے بسی سے پھر تک کر اور پھر بلاخر ایک ماں کسی ممتہ سے اسے سنبھال کر بیگ میں رکھ دیا اس نے کہا تھا اسے بھیک نہیں چاہیے لیکن یہ تو ازالت تھا نا اور بھلا کاغذ سے کیسی ناراض کی یہ اس انکر کے باپ کی مراز تھوڑی تھا لکھاریوں کے پاس خود کو اور لوگوں کو دینے کے لیے کئی تسلیہ ہوتی ہیں وہ تیسری بار بھی ملے تھے بس والے باقی کے بعد وہ اس سے اکثر ٹکرانے لگا تھا پہلے تو وہ اسی گھوریوں سے نمازتی چلی جاتی پھر دیرے دیرے اس کا غصہ کم ہوا تھا اب ان دونوں کے درمیان ہائی ہلو کا تبادلہ ہو جایا کرتا تھا وہ ہر روز صبح اس کیفے میں لکھنے اور شادان کافی پینے آتا تھا پہلے وہ ناغا کر لیا کرتا تھا مگر اب اب کچھ تھا اس بیلوں سے لدی دیوار کی ساتھ والی میز میں کچھ تھا اس کیفے کی کافی گریل کے پار نظرات شہر میں جس سے وہ نظر انداز نہیں کر سکتا تھا پہلے وہ عام سے ہلیے میں بھی آ جاتا تھا آج کل وہ خوشبو اور لباس کا بہت خیال رکھتا تھا ایک احساس سا جو اس لڑکی کی موجودگی سے نتی ہو گیا تھا ایک وجدان سا جس نے شادان شاہ کی سماعتوں میں محبت نام گیت محفوظ کر ڈالا تھا ایک حفاظتی حصار سا جس نے اس کے دل کے گرد پہرہ ڈال دیا اور وہ اس پہرے سے جان نہیں چھڑانا چاہتا تھا اس روز بھی وہ لیپ ٹاپ پہ کچھ لکھتے ہوئے رکھ جاتی پھر لکھتی پھر رکھ جاتی کبھی سکرین گرہ دی تھی کبھی آس پاس دیکھنے لگتی اسی پل اس کی نظر داخلی دروازے سے موبائل پہ انگلیاں چلاتی ہوئی اندر آتے شادان پہ بڑی وہ مسکرایا ہنجلہ نے بھی مسکرانے کی کوشش کی مگر ناکام وہ کبھی بھی اس کے پاس خواہ مخواہ نہیں گیا تھا مگر اس روز وہ چلا گیا شاید آج وہ خواہ مخواہ نہیں گیا تھا اس روز ان دونوں نے اس کے نوول کے متعلق ڈھیر ساری باتیں کی تھی اپنے آفیس سے آنے والی ہر کال اس نے اگنور کی تھی یہاں تک کہ اس اپنے سیکیٹری کے دھڑا دھڑ میسیجز آنے لگے تھے دس منٹ میں شو آنے آج آنے والے آپ کہاں ہیں سر سر کیا بتاتی کہ وہ ایک کیفے میں بیٹھے ایک مستانفہ کے دکھ سن رہے تھے مسئلہ یہ تھا کہ رائٹر صاحبہ کو اپنی ہی لکھی کہانی میں کیمسٹری نظر نہیں آ رہی تھی اور اگر رائٹر کو اپنی کہانی میں جھول نظر آ رہے تو ساری دنیا اس کی تعریف کر دے وہ اس تعریف کو دل پہ نہیں لیتا جی ماشاءاللہ سے بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں لکھاری شو کینسل کر دو یا پھر جو مرضی کر لو میں نہیں آ رہا ٹکا سا جواب لکھ کر بھیجا اس کی سیکیٹری بقاعدہ غش کھاتے کھاتے گری ہوگی اتنا غیر پروفیشنل جواب سر آپ اس طرح بغیر کسی وجہ کے شو کینسل نہیں کر سکتے شادا نے ایک نظر اس میسج کو دیکھا دوسری نظر اس لیب ٹاپ پہ کھلے مسودے جو اسے پڑھنے کیلئے دیا گیا تھا اس کی اگلی نظر ہانی چند گھنٹوں میں وہ اسے نک نیم دے چکا تھا کی طرف اٹھی وہ جس بے چینی اس طرح آپ سے اسے دیکھ رہی تھی وہ شو تو کیا کریئر بھی کینسل کر سکتا تھا وجہ تو ہے جس سے تم سمجھ نہیں سکتی ہیں اور شاید میں بھی نہیں اس نے میسج بھیج کر موبائل آف کر دیا اور پھر مکمل انہمارک سے اس مسودے کو پڑھنے لگا کہ اس کے آخری سطر پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ستائش تھی ہیرو ان فرنس تھی اور ہیرو پاکستانی اس کے فرنچ مقالل میں اس خوبصورتی سے لکھے گئے تھے کہ شادان دنگ رہ گیا تمہیں فرنچ آتی ہے اس نے ہنزلا سے پوچھا مجھے فرنچ ہپس ہے بہت پسند ہے مجھے یہ زبان شادان مسکر آیا اور دوبارہ پڑھنے لگا اگر یہ کیمیسٹری نہیں ہے تو پھر دنیا میں کیمیسٹری نامی کوئی چیز ہی نہیں آخری سطر پڑھتے ہوئے اس نے فرنچ میں کہا اس کا حرف حرف سچ تھا بغیر کسی بناوٹ کے لکھاریوں کو الفاظ لہجے بن کے سنائی دیتے ہیں یہ وہ مخلوقیں جو سچ ہونٹوں سے نہیں آنکھوں اور چہرے کے تاثر سے جان لیتے ہیں ہانی اس سچ جان چکی تھی تمہیں فرنچ آتی ہے وہ حیران ہوئی بغیر نہ رہ سکی مجھے فرنچ ہپس ہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئے بولا یہ پرفیکٹ ہے ہانی فکر کرنا چھوڑ دو اس کا مسودہ پرفیکٹ تھا آج اسے شادان اتنا برا نہیں لگا جتنا پہلے لگا کرتا تھا اس شام انہوں نے اس نوول اس کے اگلے نوول اور اگلے پانچ سالوں کی کہانیوں کے متعلق بہت ساری باتیں کی تھی ایک پرائم ٹائم شو کرنے والا انکر پرسن اپنا شو کینسل کر کے کو تاریخ کے پننوں میں درج کریں کبھی نہ مٹنے کے لئے اور پھر وہ آخری بار بھی ملے تھے شاید کبھی نہ ملنے کے لئے پورے تین ماہ وہ اس قیفے میں ہر روز ملتے رہے تھے یہ بھی اسی طرح کا ایک عام سا دن تھا وہ لیپ ٹاپ میں اس پہ سامنے رکھے کھٹا کچھ ٹائپ کر رہی تھی شادان اس کے سامنے بیٹھا تھا خاموشی سے اسے دیکھتے بھیے وقفے وقفے سے وہ ککیز اور سینڈوچ توڑ توڑ کر اس کی طرف بڑھا رہا تھا جنہیں وہ لے لی تھی مگر اسے دیکھے بغیر کھا لی تھی کافی کے گھونٹ پڑتی اور ایک بار پھر لکھنے لگ جاتی وہ کافی دیر برداشت کرتا رہا پھر بلاخر پھٹ پڑا تمہیں رائٹنگ بلوگ کب ہوگا اور کتنا لکھو گی ہانی نے نگاہیں اٹھا کر ترجب سے اسے دیکھا تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے اتنے وقت پاہ تو لکھنا شروع کی ہے تم چاہتے ہی نہیں ہوں کہ میں لکھوں ہے نا وہ سلک اٹھی تم مجھے اگنور کر رہی ہو وہ بھی ڈیڑھ گھنٹے سے میں کام کر رہی ہوں شادان آج اسے جمع کروانے آخری تاریخ ہے وہ سیدھا ہو بیٹھا تو تم کل جمع کروا دینا یا پھر مجھے بعد میں بلوا لیا ہوتا کم اس کا میں یوں اگنور تو نہ ہو رہا ہوتا کل نہیں کر سکتی کل مجھے واپس جانے واپس کا شادان کی حصیات ایک لمحے میں بیدار ہو چکی تھی کاؤں جانے اپنی گھر تم کیا کہہ رہی ہو کہاں ہے تمہارا گھر کون سا گاؤں یہ خیال کہ اب وہ اسے روز نہیں دیکھ سکے گا اس خیال نہیں شادان کی رگوپے میں بیچینی بھر دی تھی سب بتاتیوں تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا آج کا شو تم نے اس میں مدسر رزاق کو بلوایا ہوئے نا یک تم اس نے لیپ ٹاپ سے نگاہیں اٹھا کر شادان کے چہرے پہ جمعی وہ کہتا ہے کہ اس کا کسی ملک دشمن سرگرمی سے کوئی تعلق نہیں تم اسے ثابت کر پاؤگے تمہارے پاس کوئی لیڈ ہے ہاں ہے وہ لاپروائی سے بولا لیکن یہ کونفیڈنشل ہے کسی دھرڈ پرسن کو نہیں بتا سکتے وہ روانی میں کہ گیا مگر جب اس کی رزرانی کے چہرے پہ پڑی تو وہ بھی اختیار پشتایا اس کا چہرہ سپارٹ ہو چکا تھا ہانی میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم تھرڈ پرسن ہو میں تمہیں جانتا ہوں تم اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے جو تھا وہ صرف شادان کی جانب سے تھا ہنجلہ تو آج بھی شاید اسے ایک کیفے میٹنگ سمجھتی تھی اچھا چھوڑو یہ بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو کب اور کیوں کونفیڈنشل ہے کسی تھرڈ پرسن کو نہیں بتا سکتے اسی کے انداز میں پوری تو شادان نے بے اختیار گراہ کر آنکھیں میچ لیں ہنجلہ اب اپنا سمان سمیٹ رہی تھی شاید اس کا کام ہو چکا تھا بیٹھو ہانی واپس بیٹھ جاؤ اسے اٹھتے بھیا دیکھ کر وہ ذرا سختی سے بولا آخری اطلاع تک تو نہ تم میرے باپ ہو نہ بھائی ایک تھرڈ پرسن کو میں اجازت نہیں دیتی کہ وہ مجھے اٹھائے بٹھائے شادان نے اب کے ضبط کی اور اپنا موبائل اٹھا لیا یہاں سے وہاں کلک کرتے وہ ایک فائل کھول چکا تھا اور اب وہی فائل کھولے موبائل میز پہ اس کے سامنے رکھا ہانی تھم گئی یہ ہے وہ لیڈ ثبوت اور مدسر کی قبر میں آخری گیل میرے لیے تم تھرڈ پرسن نہیں ہو وہ دھیرے سے میز پہ واپس پیٹھ گئی ایک ایک کرتی وہ مختلف تصاویر ویڈیوز اور کاغذات دیکھ رہی تھی شادان لب بھیجے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا تھوڑی دیر بعد وہ موبائل میز پہ رکھ چکی تھی شاید وہ شرمندہ بھی تھی اگر تھی تو چہرے سے نظر کیوں نہیں آیا انکر صاحب نے اپنا موبائل اٹھایا گاڑی کتابیوں اٹھائیں ایک لمحے کو اسے دیکھا مجھے بھی ابھی احساس ہوئے کہ ہم تین ماہ سے مل رہے ہیں اور مجھے تمہارے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہنزلہ نے بھی اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ تھا کہ شادان ششتر رہ گیا وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا اس کی آنکھیں کہتی تھیں کہ وہ ملتے نہیں رہے اتفاق ان کی ہر ملاقات ایک اتفاق تھی اور اگر پلین تھی تو صرف شادان کی طرف سے ہنزلہ اس قیفے میں صرف کام کرنے آتی تھی اور شادان صرف ہنزلہ کے لیے تین ماہ وہ تین ماہ تک ایک لکھاری سے بے وکوف بنتا رہا تھا کیونکہ وہ الفاظ کے رد و بدل سے کام لیتی رہی تین ماہ پورے تین ماہ اور ان تین ماہ میں میرے پاس صرف ایک چیز ہے تمہارا ای میل آج مجھے اندازہ ہوئے کہ تم شادان کو کھلی کتاب کی طرح پڑھ چکی ہو اور میں تو پورے تین ماہ تمہارے کردار تمہاری کہانی تمہارے الفاظ میں گھرا رہا میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا سید شادان شاہ اور اب اگر تم کر چکے ہو تو مجھے نہیں لگتا تمہیں جتانا چاہیے وہ لمحے کے اندر غیر ہو گئی شادان نے جواب ان بہت کچھ کہا تھا خاموش وہ بھی نہ رہ سکی تھی وہ غصے سے باہر نکل گیا تھا مگر رات آٹھ بجے اس کا غصہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا جب اس کے لائے ثبوت اس کی لیرز اور اسی کے انداز میں کوئی اور صحافی مدسر رزاک کے پکڑ کیے ہوئے تھا یعنی ہنجلہ نے صرف وہ ثبوت دیکھے نہیں شاید وہ نے اپنے ای میل ایڈریس پہ بھیج بھی چکی تھی اس اپنے پیرو سے زمین کے زکتی محسوس ہوئی اسے اپنے سینے میں شدید درد ہوتا محسوس ہوا اس کا باس اس پہ چلا رہا تھا زندگی میں پہلی بار شادان کا شو آن ائر ہوا تھا مگر اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا وہ بے وقوفوں کی طرح کبھی مہمان کو دیکھتا کبھی کیمرے کو وہ لائپ شو سے اٹھ کر کیفے آیا تھا لوگ اسے دیکھ رہے تھے کیفے کملہ بھی بیلوں والی میز خالی تھی وہ وہاں نہیں تھی شادان نے لرستے ہاتھوں سے اسے ایمیل بھیجنے کی کوشش کی مگر ایڈریس غیر ویلڈ تھا آج پہلی بار وہ کیفے میں کسی اور نشست پہ بیٹھ گیا شاکی ششتر اسے رونا بھی نہ آسکا وہ شل تھا سوشل میڈیا پہ لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے اسے دھڑا دھڑ کالس کی جا رہی تھی مگر وہ سن تھا یہ میڈم نے آپ کے لئے دیا تھا سر عملے میں سے کسی نے سرخ سٹکی نوٹ اس کی طرف پڑھایا شادہ نے وہ تھام لیا ایک مہم سی امید کے تحت ایک آسکہ شاید وہ اس کے لئے کوئی پتہ چھوڑ کر گئی ہو مگر وہ الفاظ کچھ مختلف تھے آئندہ کسی ریلائبل انسان پہ بھروسہ کرنا الفاظ تھپڑ کی طرح اس کے چہرے پہ لگے شاید دل پہ بھی اسے غصہ آیا تھا اسے بیبسی محسوس ہوئی اسے ملال محسوس ہوا اسے شکست محسوس ہوئی آج کی شو میں ہونے والی غیر پروفیشنل حرکت اور اس کی لیڈ کسی اور کو مل جانا اس کی جوب جا چکی تھی اسے یقین تھا ہنزلہ سے اب وہ نہیں مل سکتا تھا یہ وجدان تھا اس رات اس کیفے میں بیٹھ کر اس نے بہت کچھ ہائر دیا تھا جوب دل سکون سر فہرست تھے آج حال میں اس کیفے میں بیٹھی ویسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تین سال گزار آیا ہے زندگی نے اسے ان تین سالوں میں سب واپس دیا تھا کام شہرت مقام اگر کچھ نہیں دیا تھا تو وہ ہنزلہ تھی گہری سانس لیتی بھی اس نے ایک بار پھر کاغذ پر چند الفاظ کھسیتے تین سالوں میں وہ ایسے کتنے نوٹ لکھ چکا تھا اسے گنتی بھول گئی تھی مگر وہ ہر ماہ یہاں آ کر ایک سٹکی نوٹ پر چند سطور لکھتا اور اسے بیرے کی حوالے کر دیتا آج پھر ایک بار اس نے ایک نوٹ لکھا والٹ اور چوبی اٹھائی اور اٹھ کڑا ہوا چائے کافی آج بھی انچ ہوئی تھی آج ایک بار پھر اس کیفے سے باہر جاتی بھی اس کا دل بھاری تھا بے حد بھاری ہر گزرتا دن اس کے دل کے زخم ہری کر دیتا تھا اچھا باب دہر کی کھلنے سے چار گھنٹے قبل اچھا یہ نا مجھے لگ رہا کہ اچھا اس اپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کوئی ایسا مجھے لگ رہا کہ کچھ time machine type کا کچھ اس میں concept ہوگا یہ کیا ہے باب دہر جو ابھی کھلنا ہے اور وہ کسی یہ سارے دوست ایک جگہ پہ کٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کسی نے قید کر دیا ہے اور باب دہر کے کھلنے سے چار گھنٹے قبل مطلب ابھی باب دہر کھلنے والا ہے اور جب وہ کھلے گا تو کیا ہوگا وہ پیچھے چلے جائیں گے اپنے time میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا نیکسٹ اپیسوڈ مجھے لگتا ہے جب باب دہر کھل جائے گا تو تب سب سمجھائے گا اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ اس type کی کہانی ہے کہ دوستی ہے اس میں کچھ mission ان کو ملاوا ہوگا کچھ suspense ہے اور اس میں love story دو love stories ایک ہنزلہ والی اور شادان والی اور ایک زلطان والی اور زخرف والی دو قطبت ہے اب اس میں اور بھی شاید involve ہو جائیں مجھے فی الحال کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو اور پڑھیں گے تو زیادہ interest develop ہوتا جائے گا اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ دس گیارہ قسطے آ جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے والے اور آپ کا ابھی تک کا کون سا کریکٹر سب سے favorite ہے اچھا حسن حسن آ گیا یار اس میں آپ نے وقت نوول سنے اگر نہیں سنا تو وہ میں سکرین پر آپ کو دکھا دوں گی اس کی پوری پلیلسٹ ہے تو حسن وقت میں سے آیا ہوگا ہے اور وہ عمر حیات کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے اب حسن بڑا ہو گیا اچھا اچھا لگا حسن سے دوبارہ مل کے اگر آپ کو یاد وقت میں تو مجھے حسن پر بڑا پیار آیا کرتا تھا جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی خیر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے overall ابھی ہر کریکٹر کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا تو اتنے اوپر اوپر سے اس کے بارے میں سب کریکٹر کا پتہ چل رہا ہے تو وہ اتنی attachment فیل حال نہیں ہو رہی دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے ہے نا دعاوں میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سننگ کیا ہوا تو اللہ حافظ